آٹھوں چپٹر ہے قوانین فطرت فطرت نے تمام انواع کی طرح انسان کو بھی زوجین یعنی دو ایسی سنفوں کی صورت میں پیدا کیا ہے جو ایک دوسرے کی جانب طبعی میلان رکھتی ہیں مگر دوسری انواع حیوانی کا جس حد تک مطالعہ کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اس سنفی تقسیم اور اس طبعی میلان کا مقصد محض بقائے نو ہے اسی لیے ان میں یہ میلان صرف اس حد تک رکھا گیا ہے جو ہر نو کی بقا کے لیے ضروری ہے اور ان کی جبلت میں ایسی قوت ضابطہ رکھ دی گئی ہے جو انہیں سنفی تعلق میں اس حد مقرر سے آگے نہیں بڑھنے دیتی اس کے برعکس انسان میں یہ میلان غیر محدود غیر منظبت اور دوسری تمام انواع سے بڑا ہوا ہے اس کے لیے وقت اور موسم کی کوئی قید نہیں ہے اس کی جبلت میں کوئی ایسی قوت ضابطہ بھی نہیں ہے جو اسے کسی حد پر روک دے مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف دائمی میلان رکھتے ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کی طرف جذب و انجذاب اور سنفی کشش کے غیر محدود اسباب پرہم کیے گئے ہیں ان کے قلب میں سنفی محبت اور عشق کا ایک زبردست دائیہ رکھا گیا ہے ان کے جسم کی ساخت اور اس کے تناسب اور اس کے رنگ و روپ اور اس کے لمس اور اس کے ایک ایک جز میں سنف مقابل کے لیے کشش پیدا کر دی گئی ہے ان کی آواز رفتار انداز و عدہ ہر ایک چیز میں کھینچ لینے کی قوت بھر دی گئی ہے اور گزد و پیش کی دنیا میں بے شمار ایسے اسباب پھیلا دیئے گئے ہیں جو دونوں کے دائیات سنفی کو حرکت میں لاتے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف مائل کرتے ہیں ہوا کی سرسراہت پانی کی روانی سبزے کا رنگ پھولوں کی خوشبو پرندوں کے چہچے فضا کی گھٹائیں شب مہ کی لطافتیں غرض جمال فطرت کا کوئی مظہر اور حسن کائنات کا کوئی جلوہ ایسا نہیں ہے جو بلواستہ یا بلاواستہ اس تحریک کا سبب نہ بنتا ہو پھر انسان کے نظام جسمانی کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس میں طاقت کا جو زبردست خزانہ رکھا گیا ہے وہ بیق وقت قوت حیات اور قوت عمل بھی ہے اور سنفی تعلق کی قوت بھی وہی غدود گلینڈز جو اس کے آزا کو جیون رس ہارمون بہم پہنچاتے ہیں اور اس میں چستی توانائی ذہانت اور عمل کی طاقت پیدا کرتے ہیں انہی کے سپرد یہ خدمت بھی کی گئی ہے کہ اس میں سنفی تعلق کی قوت پیدا کریں اس قوت کو حرکت میں لانے والے جذبات کو نشو نما دیں ان جذبات کو ابھارنے کے لئے حسن روپ نکھار اور پھبن کے گونا گو آلات بہم پہنچائیں اور ان آلات سے متاثر ہونے کی قابلیت اس کی آنکھوں اس کے کانوں اس کی شامہ اور لامسہ حتیٰ کہ اس کی قوت متخیلہ تک میں فراہم کر دیں قدرت کی یہی کار فرمائی انسان کے قوائے نفسانی میں بھی نظر آتی ہے اس کے نفس میں جتنی محرک قوتیں پائی جاتی ہیں ان کا سب کا رشتہ دو زبردست دائیوں سے ملتا ہے ایک وہ دائیہ جو اسے خود اپنے وجود کی حفاظت اور اپنی ذات کی خدمت پر ابھارتا ہے دوسرا وہ دائیہ جو اسے اپنے مدد مقابل کی سنف سے تعلق پر مجبور کرتا ہے شباب کے زمانے میں جبکہ انسان کی عملی قوتیں اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں یہ دوسرا دائیہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ بساوقات پہلے دائیہ کو بھی دبا لیتا ہے اور اس کے اثر سے انسان اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی جان تک دے دینے اور اپنے آپ کو جانتے بوچتے ہلاکت میں ڈال دینے میں بھی تعمل نہیں ہوتا اگلی ہیڈنگ ہے تمدن کی تخلیق میں سنفی کشش کا اثر یہ سب کچھ کس لیے ہے کیا محض بقائے نو کے لیے نہیں کیونکہ نو انسانی کو باقی رکھنے کے لیے اس قدر تناسل کی بھی ضرورت نہیں ہے جس قدر مچھلی بکری اور ایسی ہی دوسری انوا کے لیے ہے پھر کیا وجہ ہے کہ فطرت نے ان سب انوا سے زیادہ سنفی ملان انسان میں رکھا ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ اسباب تحریک فراہم کیے ہیں کیا یہ محض انسان کے لوت فور لذت کے لیے ہے یہ بھی نہیں فطرت نے کہیں بھی لوت فور لذت کو مقصود بلدات نہیں بنایا ہے وہ تو کسی بڑے مقصد کی خدمت پر انسان اور حیوان کو مجبور کرنے کے لیے لوت فور لذت کو محض چاشنی کے طور پر لگا دیتی ہے تاکہ وہ اس خدمت کو غیر کا نہیں بلکہ اپنا کام سمجھ کر انجام دیں اب غور کیجئے کہ اس معاملے میں کون سا بڑا مقصد فطرت کے پیش نظر ہے آپ جتنا غور کریں گے کوئی اور وجہ اس کے سوا سمجھ میں نہ آئے گی کہ فطرت دوسری تمام انواع کے خلاف نوع انسانی کو متمدن بنانا چاہتی ہے اسی لیے انسان کے قلب میں سنفی محبت اور عشق کا وہ دائیہ رکھا گیا ہے جو محض جسمانی اتصال اور فعل تناسل ہی کا تقاضی نہیں کرتا بلکہ ایک دائمی معیت اور قلبی وابستگی اور روحانی لگاؤ کا مطالبہ کرتا ہے اسی لیے انسان میں سنفی میلان اس کی واقعی قوت مباشرت سے بہت زیادہ رکھا گیا ہے اس میں جتنی سنفی خواہش اور سنفی کشش رکھی گئی ہے اگر اسی نسبت سے بلکہ ایک اور دس کی نسبت سے بھی وہ فعل تناسل کا ارتکاب کرے تو اس کی صحیح جواب دے دے اور عمر طبعی کو پہنچنے سے پہلے ہی اس کی جسمانی قوتیں ختم ہو جائیں یہ بات اس عمر کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ انسان میں سنفی کشش کی زیادتی کا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ تمام حیوانات سے بڑھ کر سنفی عمل کرے بلکہ اس سے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا اور ان کے باہمی تعلق میں استمرار اور استقلال پیدا کرنا ہے اسی لیے عورت کی فطرت میں سنفی کشش اور سنفی خواہش کے ساتھ شرم و حیاء اور تمانے فرار اور رکاوٹ کا مادہ رکھا گیا ہے جو کم و بیش ہر عورت میں پایا جاتا ہے یہ فرار اور منع کی کیفیت اگرچہ دوسرے حیوانات کے انعاس میں بھی نظر آتی ہے مگر انسان کی سنفی اناس میں اس کی قوت و کمیت بہت زیادہ ہے اور اسے جذبہ شرم و حیاء کے ذریعے سے اور زیادہ شدید کر دیا گیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں سنفی مقنتیسیت کا مقصد ایک مستقل وابستگی ہے نہ کہ ہر سنفی کشش ایک سنفی عمل پر منتج ہو اسی لیے انسان کے بچے کو تمام حیوانات کے بچوں سے زیادہ کمزور اور بے بس کیا گیا ہے بخلاف دوسرے حیوانات کے انسان کا بچہ کئی سال تک ماں باپ کی حفاظت اور تربیت کا متاج ہوتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو سنبھالنے اور اپنی مدد آپ کرنے کی قابلیت بہت دیر میں پیدا ہوتی ہے اس سے بھی یہ مقصود ہے کہ عورت اور مر کا تعلق محض تعلق سنفی کی حد تک نہ رہے بلکہ اس تعلق کا نتیجہ انہیں باہمی ارتباط اور تعاون پر مجبور کر دے اسی لیے انسان کے دل میں اولاد کی محبت تمام حیوانات سے زیادہ رکھی گئی ہے حیوانات ایک قلیل مدد تک اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے بعد ان سے الگ ہو جاتے ہیں پھر ان میں کوئی تعلق باقی نہیں رہتا بلکہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں بخلاف اس کے انسان ابتدائی پرورش کا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اولاد کی محبت میں گرفتار رہتا ہے حتیٰ کہ یہ محبت اولاد کی اولاد تک منتقل ہوتی ہے اور انسان کی خود غرض حیوانیت اس محبت کے اثر سے اس درجہ مغلوب ہو جاتی ہے کہ وہ جو کچھ اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے اور اس کے دل میں اندر سے یہ اومنگ پیدا ہوتی ہے کہ اپنی حد امکان تک اولاد کے لیے بہتر سے بہتر اسباب زندگی بہام پہنچائے اور اپنی محنتوں کے نتائج ان کے لیے چھوڑ جائے اس شدید جذبہ محبت کی تخلیق سے فطرت کا مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ عورت اور مد کے سنفی تعلق کو ایک دائمی رابطے میں تبدیل کر دے پھر اس دائمی رابطے کو ایک خاندان کی ترقیق کا ذریعہ بنائے پھر خونی رشتوں کی محبت کا سلسلہ بہت سے خاندانوں کو مساہرت کے تعلق سے مربوط کرتا چلا جائے پھر محبتوں اور محبوبوں کا اشتراک ان کے درمیان تعاون اور معاملت کا تعلق پیدا کر دے اور اس طرح ایک معاشرہ اور ایک نظام تمدن وجود میں آ جائے اگلی ہیڈنگ تمدن کا بنیادی مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنفی میلان جو انسان جسم کے ریشے ریشے اور اس کے قلب و روح کے گوشے گوشے میں رکھا گیا ہے اور جس کی مدد کے لیے بڑے وسی پیمانے پر کائنات کے چپے چپے میں اسباب و محرکات فراہم کیے گئے ہیں اس کا مقصد انسان کی انفرادیت کو اجتماعیت کی طرف مائل کرنا ہے فطرت نے اس میلان کو تمدن انسانی کی اصل قوت محرکہ بنایا ہے اس میلان و کشش کے ذریعے سے نوائے انسانی کی دو سنفوں میں وابستگی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس وابستگی سے اجتماعی زندگی سوشل لائف کا آغاز ہوتا ہے جب یہ عمر تحقیق ہو گیا تو پھر یہ بات بھی آپ سے آپ ظاہر ہو گئی کہ عورت اور مرد کے تعلق کا مسئلہ دراصل تمدن کا بنیادی مسئلہ ہے اور اسی کے صحیح حل پر تمدن کے صلاح و فساد اور اس کی بہتری اور بدتری اور اس کے استحقام اور زوف کا انحصار ہے نوائے انسانی کے ان دونوں حصوں میں ایک تعلق حیوانی یا با الفاظ دیگر خالص سنفی اور سراسر شہوانی ہے جس کا مقصود بقائے نو کے سوا کچھ نہیں اور دوسرا تعلق انسانی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں مل کر مشترک اغراض کے لیے اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق تعاون کریں اس تعاون کے لیے ان کی سنفی محبت ایک واسطہ اتصال کے طور پر کام دیتی ہے اور یہ حیوانی اور انسانی اناثر دونوں مل کر بیعک وقت ان سے تمدن کا کاروبار چلانے کی خدمت بھی لیتے ہیں اور اس کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے مزید افراد فراہم کرنے کی خدمت بھی تمدن کی صلاح و فساد کا مدار اس پر ہے کہ دونوں اناثر کا امتزاج نہایت متناسب اور متدل ہو اگلی ہیڈنگ مدنیت سالحہ کے لوازم آئیے اب ہم اس مسئلے کا تجزیہ کر کے یہ معلوم کریں کہ ایک سالے تمدن کے لیے عورت اور مرد کے حیوانی اور انسانی تعلق میں متدل اور متناسب امتزاج کی صورت کیا ہے اور اس امتزاج پر بے تدالی کی کن کن صورتوں کے عارض ہونے سے تمدن فاسد ہو جاتا ہے نمبر ون ملان سنفی کی تعدیل سب سے اہم اور مقدم سوال خود اس سنفی کشش اور ملان کا ہے کہ اسے کس طرح قابو میں رکھا جائے اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ انسان کے اندر یہ ملان تمام حیوانات سے زیادہ تقدور ہے نہ صرف یہ کہ انسانی جسم کے اندر سنفی تحریک پیدا کرنے والی قوتیں زیادہ شدید ہیں بلکہ باہر بھی اس وسیع کائنات میں ہر طرف بے شمار سنفی محرکات پھیلے ہوئے ہیں یہ چیز جس کے لیے فطرت نے خود ہی اتنے انتظامات کر رکھے ہیں اگر انسان بھی اپنی توجہ اور قوت ایجاد سے کام لے کر اسے بڑھانے اور ترقی دینے کے اسباب معایہ کرنے لگے اور ایسا طرز تمدن اختیار کرے جس میں اس کی سنفی پیاس بڑھتی چلی جائے اور پھر اس پیاس کو بجھانے کی آسانیاں بھی پیدا کی جاتی رہیں تو ظاہر ہے اس صورت میں یہ حد مطلوب سے بہت زیادہ متجاوز ہو جائے گی انسان کا حیوانی انصر اس کے انسانی انصر پر پوری طرح غالب ہو جائے گا اور یہ حیوانیت اس کی انسانیت اور اس کے تمدن دونوں کو کھا جائے گی نیچے ہاشیہ لکھا ہے ایک ڈاکٹر لکھتا ہے بلوک کے آغاز کا زمانہ بڑے اہم تغیرات کے ساتھ آتا ہے نفس اور جسم کے مختلف افعال میں اس وقت ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور تمام حیثیتوں سے عام نشو نمہ ہوتی ہے آدمی کو اس وقت ان تغیرات کو برداشت کرنے اور اس نشو نمہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام قوت درکار ہوتی ہے اسی وجہ سے بیماریوں کے مقابلے کی طاقت اس زمانے میں آدمی کے اندر بہت کم ہوتی ہے عام نشو نمہ آزا کی ترقی اور نفسی اور جسمانی تغیرات کا یہ طویل عمل جس کے بعد آدمی بچے سے جوان بنتا ہے ایک تھکا دینے والا عمل ہے جس کے دوران میں طبیعت انتہائی جد و جہد میں مصروف ہوتی ہے اس حالت میں اس پر کوئی غیر معمولی بوجھ ڈالنا جائز نہیں خصوصاً سنفی عمل اور شہوانی حیجان تو اس کے لئے تباہ کن ہے ایک اور مشہور جرمن عالم نفسیات اور عمرانیات لکھتا ہے سنفی آزا کا تعلق چونکہ لذت اور جوش کے غیر معمولی حیجانات سنسیشنز کے ساتھ ہے اس وجہ سے یہ آزا ہماری ذہنی قوتوں میں سے ایک بڑا حصہ اپنی طرف جذب کر لینے یا با الفاظ دیگر ان پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اگر انہیں غلبہ حاصل ہو جائے تو یہ آدمی کو تمدن کی خدمت کی بجائے انفرادی لطف اندوزی میں منہمک کر دیں یہ طاقتور پوزیشن جو انہیں جسم انسانی میں حاصل ہے آدمی کی سنفی زندگی کو ذرا سے غفلت میں حالت اعتدال سے بے تدالی کی طرف لے جا کر مفید سے مذہر بنا سکتی ہے تعلیم کا اہم ترین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس خطرے کی روک تھام کی جائے سنفی تعلق اور اس کے مبادی اور محرکات میں سے ایک ایک چیز کو فطرت نے لذیذ بنایا ہے مگر جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں فطرت نے یہ لذت کی چارٹ محض اپنے مقصد یعنی تعمیر تمدن کے لیے لگائی ہے اس چارٹ کا حد سے بڑھ جانا اور اسی میں انسان کا منہمک ہو جانا نہ صرف تمدن بلکہ خود انسان کی بھی تخریب اور ہلاکت کا موجب ہو سکتا ہے ہو رہا ہے اور بارہا ہو چکا ہے جو قومیں تباہ ہو چکی ہیں ان کے اثار اور ان کی تاریخ کو دیکھئے شہوانیت ان میں حد سے متجاوز ہو چکی تھی ان کے لٹرچر اسی قسم کے حجان انگیز مضامین سے لبریز پائے جاتے ہیں ان کے تخیلات ان کے افسانے ان کے اشار ان کی تصویریں ان کے مجسمیں ان کے عبادت خانے ان کے محلات سب کے سب اس بات پر شاہد ہیں جو قومیں اب تباہی کی طرف جا رہی ہیں ان کے حالات بھی دیکھ لیجئے وہ اپنی شہوانیت کو آٹھ عدب لطیف ذوق جمال اور ایسے ہی کتنے خوشنما اور معصوم ناموں سے معصوم کر لیں مگر تعبیر کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلتی یہ کیا چیز ہے کہ سوسائٹی میں عورت کو عورتوں سے زیادہ مرد کی صحبت اور مرد کو مردوں سے زیادہ عورتوں کی معیت مرغوب ہے یہ کیوں ہے کہ عورتوں اور مردوں میں تزین اور آرائش کا ذوق بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ مخلود سوسائٹی میں عورت کا جسم لباس سے باہر نکلا پڑتا ہے وہ کونسی شہ ہے جس کے سبب سے عورت اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو کھول کھول کر پیش کر رہی ہے اور مردوں کی طرف سے حل من مزید کا تقاضہ ہے اس کی کیا علت ہے کہ برہنہ تصویریں ننگے مجسمیں اور اریان آچ سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اس کا کیا سبب ہے کہ سینما میں اس وقت تک لطفی نہیں جب تک کہ عشق و محبت کی چاشنی نہ ہو اور اس پر سنفی تعلقات کے بہت سے قولی اور فیلی مبادی کا اضافہ نہ کیا جائے اور یہ اور ایسے ہی بہت سے مظاہر اگر شہوانیت کے مظاہر نہیں تو کس چیز کے ہیں جس تمدن میں ایسا غیر متدل شہوانی محول پیدا ہو جائے اس کا انجام تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے ایسے محول میں سنفی میلان کی شدت اور پہہم حیجان اور مسلسل تحریک کی وجہ سے ناغذیر ہے کہ نسلیں کمزور ہو جائیں جسمانی اور اقلی قوتوں کی نشو نما بگڑ جائیں قوائے ذہنی پرہ گندہ ہو جائیں فواہش کی کسرت ہو امراض خبیصہ کی وبائیں پھیلیں مانے حمل اسقات حمل اور قتل اتفال جیسی تحریکیں وجود میں آئیں مرد اور عورت بہائم کی طرح ملنے لگیں بلکہ فطرت نے ان کے اندر جو سنفی میلان تمام حیوانات سے بڑھ کر رکھا ہے اسے وہ مقاصد فطرت کے خلاف استعمال کریں اور اپنی بہیمیت میں تمام حیوانات کر دیں لا محالہ ایسی شدید حیوانیت انسانی تمدن اور تہذیب بلکہ خود انسانیت کو بھی غرط کر دے گی اور جو لوگ اس میں مبتلا ہوں گے ان کا اخلاقی انہتات انہیں ایسی پستی میں گرائے گا جہاں سے وہ پھر کبھی نہ اٹھ سکیں گے ایسا ہی انجام اس تمدن کا بھی ہوگا جو تفریق کا پہلو اختیار کرے گا جس طرح سنفی میلان کا حد اعتدال سے بڑھ جانا مزر ہے اسی طرح اسے حد سے زیادہ دبانا اور کچل دینا بھی مزر ہے جو نظام تمدن انسان کو سنیاس اور برہم چاریا اور رہبانیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے وہ فطرت سے لڑتا ہے اور فطرت اپنے مد مقابل سے کبھی شکست نہیں کھاتی بلکہ خود اسی کو توڑ کر رکھ دیتی ہے خالص رہبانیت کا تصور تو ظاہر ہے کہ کسی تمدن کی بنیاد بن ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ دراصل تمدن اور تہذیب کی نفی ہے البتہ رہبانہ تصورات کو دلوں میں راسخ کر کے نظام تمدن میں ایک ایسا غیر سنفی ماحول ضرور پیدا کیا جا سکتا ہے جس میں سنفی تعلق کو بذاتے خود ایک ظلیل قابل نفرت اور گھنانی چیز سمجھا جائے اس سے پرہیز کرنے کو مایار اخلاق قرار دیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے اس میلان کو دبانے کی کوشش کی جائے مگر سنفی میلان کا دبنا دراصل انسانیت کا دبنا ہے وہ اکلا نہیں دبے گا بلکہ اپنے ساتھ انسان کی ذہانت قوت عمل عقلی استعداد اوصلہ اور عظم اور حمد و شجاعت سب کو لے کر دب جائے گا اس کے دبنے سے انسان کی ساری قوتیں ٹھٹھر کر رہ جائیں گی اس کا خون سرد اور منجمد ہو کر رہ جائے گا اس میں اُبرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہ رہے گی کیونکہ انسان کی سب سے بڑی مہورک طاقت یہی سنفی طاقت ہے پس سنفی میلان کو فرات و تفرید سے روک کر توسط اور اعتدال کی حالت پر لانا اور اسے ایک مناسب ذابطے سے ریگولیٹ کرنا منضبط کرنا ایک صالح تمدن کا اولین فریضہ ہے اجتماعی زندگی کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک طرف غیر معتدل ایب نورمل حیجان و تحریک کے ان تمام اسباب کو روک دے جنہیں انسان خود اپنے ارادے اور اپنی لذت پرستی سے پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف فطری نورمل حجانات کی تسکین و تشفی کے لیے ایسا راستہ کھول دے جو خود منشہ فطرت کے مطابق ہو نمبر دو خاندان کی تحسیس اب یہ سوال خود بخود ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ فطرت کا منشہ کیا ہے کیا اس معاملے میں ہمیں بالکل تاریکی میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ آنکھیں بند کرتے ہیں ہم جس چیز پر چاہیں ہاتھ رکھ دیں اور وہی فطرت کا منشہ قرار پائیں یا نوامی سے فطرت پر اور کرنے سے ہم منشہ فطرت تک پہنچ سکتے ہیں شاید بہت سے لوگ صورت اول ہی کے قائل ہیں اور اسی لیے وہ نوامی سے فطرت پر نظر کیے بغیر ہی کیفہ ماہت تفق کہ جس چیز کو چاہتے ہیں منشہ فطرت کہہ دیتے ہیں لیکن ایک محقق جب حقیقت کی جستجو کے لیے نکلتا ہے تو چند ہی قدم چل کر اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا فطرت آپ ہی اپنے منشہ کی طرف صاف صاف انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہی ہے یہ تو معلوم ہے کہ تمام انوائے ہیوانی کی طرح انسان کو بھی زوجین یعنی دو سنفوں کی صورت میں پیدا کرنے اور ان کے درمیان سنفی کشش کی تخلیق کرنے سے فطرت کا ولین مقصد بقائے نو ہے لیکن انسان سے فطرت کا مطالبہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس سے بڑھ کر کچھ دوسرے مطالبات بھی اس سے کرتی ہے اور باعدنا تعمل ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ مطالبات کیا ہیں اور کس نویت کے ہیں سب سے پہلے جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام حیوانات کے برعکس انسان کا بچہ نگہ داشت اور پرورش کے لیے بہت زیادہ وقت محنت اور توجہ مانگتا ہے اگر اسے مجرد ایک حیوانی وجود ہی کی حیثیت سے لے لیا جائے تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی حیوانی ضروریات پوری کرنے یعنی غزہ حاصل کرنے اور اپنے نفس کی مدافعت کرنے کے قابل ہوتے ہوئے وہ کئی سال لے لیتا ہے اور ابتدائی دو تین سال تک تو وہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ ماں کی پہہم توجہ کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا لیکن یہ ظاہر ہے کہ انسان خواہ وحشت کے کتنے ہی ابتدائی درجے میں ہو بہرحال نیرا حیوان نہیں ہے کسی نہ کسی مرتبے کی مدنیت بہرحال اس کی زندگی کے لیے ناگزیر ہے اور اس مدنیت کی وجہ سے پرورش اولاد کے فطری تقاضے پر لا محالہ اور تقاضوں کا اضافہ ہو جاتا ہے ایک یہ کہ بچے کی پرورش میں ان تمام تمدنی وسائل سے کام لیا جائے جو اس کے پرورش کرنے والے کو بہم پہنچ سکیں دوسرے یہ کہ بچے کو ایسی تربیت دی جائے کہ جس تمدنی محول میں وہ پیدا ہوا ہے وہاں تمدن کے کارفانے کو چلانے اور سابق کارکنوں کی جگہ لینے کے لیے وہ تیار ہو سکے پھر تمدن جتنا زیادہ ترقی آفتہ اور آلہ درجہ کا ہوتا جائے گا یہ دونوں تقاضے بھی اتنے ہی زیادہ بھاری اور بوجل ہوتے چلے جاتے ہیں ایک طرف پرورش اولاد کے لیے ضروری وسائل اور لوازم بڑھتے جاتے ہیں اور دوسری طرف تمدن نہ صرف اپنے قیام اور بقا کے لیے اپنے مرتبے کے مطابق اچھے تعلیم و تربیت یافتہ کارکن مانگتا ہے بلکہ اپنے ارتقاء کے لیے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ ہر نسل پہلی نسل سے بہتر اٹھے یعنی دوسرے الفاظ میں ہر بچے کا نگاہبان اسے خود اپنے آپ سے بہتر بنانے کی کوشش کریں انتہا درجہ کا عیسار جو انسان سے جذبہ خود پسندی تک کی قربانی مانگتا ہے یہ ہیں فطرت انسانی کے مطالبات اور ان مطالبات کی اولین مخاطب ہے عورت مرد ایک ساتھ کے لیے عورت سے مل کر ہمیشہ کے لیے اس سے اور اس ملاقات کی ذمہ داری سے الگ ہو سکتا ہے لیکن عورت کو تو اس ملاقات کا قدرتی نتیجہ برسوں کے لیے بلکہ عمر بھر کے لیے پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے حمل قرار پانے کے بعد سے کم از کم پانچ برس تک تو یہ نتیجہ اس کا پیچھا کسی طرح چھوڑتا ہی نہیں اور اگر تمدن کے پورے مطالبات ادا کرنا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ مزید پندرہ سال تک وہ عورت جس نے ایک ساتھ کے لیے مرد کی معیت کا لطف اٹھایا تھا اس کی ذمہ داریوں کا بار سنبھالتی رہے سوال یہ ہے کہ ایک مشترک فعل کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے ایک تنہا فریق کس طرح آمادہ ہو سکتا ہے جب تک عورت کو اپنے شریک کار کی بے وفائی کے خوف سے نجات نہ ملے جب تک اسے اپنے بچے کی پرورش کا پورا اتمنان نہ ہو جائے جب تک اسے خود اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے کام سے بھی ایک بڑی حد تک سبک دوش نہ کر دیا جائے وہ اتنے بھاری کام کا بوجھ اٹھانے پر کیسے آمادہ ہو جائے گی جس عورت کا کوئی قوام یعنی پروٹیکٹر پروائیڈر نہ ہو اس کے لیے تو حمل یقیناً ایک حادثہ اور مسئبت بلکہ ایک خطرناک بلا ہے جس سے چھٹکارہ پانے کی خواہش اس میں طبعی طور پر پیدا ہونی چاہیے آخر وہ اسے خوش آمدید کیسے کہہ سکتی ہے لا محالہ یہ ضروری ہے اگر نو کی بقا اور تمدن کا قیام اور ارتقاء ضروری ہے کہ جو مرد جس عورت کو بار آور کرے وہی اس بار کو سنبھالنے میں اس کا شریک بھی ہو مگر اس شرکت پر اسے راضی کیسے کیا جائے وہ تو فطرتاً خود غرض واقع ہوا ہے جہاں تک بقائے نو کے طبعی فریضے کا تعلق ہے اس کے حصے کا کام تو اسی ساتھ پورا ہو جاتا ہے جبکہ وہ عورت کو بار آور کر دیتا ہے اس کے بعد وہ بار تنہا عورت کے ساتھ لگا رہتا ہے اور مرد سے وہ کسی طرح بھی چسپان نہیں ہوتا جہاں تک سنفی کشش کا تعلق ہے وہ بھی اسے مجبور نہیں کرتی کہ اسی عورت کے ساتھ وابستہ رہے وہ چاہے تو اسے چھوڑ کر دوسری اور دوسری کو چھوڑ کر تیسری سے تعلق پیدا کر سکتا ہے اور ہر زمین میں بیج پھینکتا پھر سکتا ہے لہٰذا اگر یہ معاملہ محض اسی کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بخوشی اس بار کو سنبھالنے کے لیے امادہ ہو جائے آخر کونسی چیز اسے مجبور کرنے والی ہے کہ وہ اپنی محنتوں کا پھل اس عورت اور اس بچے پر صرف کرے کیوں وہ ایک دوسری حسین دوشیزہ کو چھوڑ کر اس پیٹ پھولی عورت سے اپنا دل لگائے رکھے کیوں وہ گوشت پوست کے ایک بیکار لوتڑے کو خام کو اپنے خرچ پر پالے کیوں اس کی چیخوں سے اپنی نیند حرام کرے کیوں اس چھوٹے سے شیطان کے ہاتھوں اپنا نقطان کرائے جو ہر چیز کو توڑتا پھوڑتا اور گھر بر میں گندگی پھیلاتا پھٹا ہے اور کسی کی سن کر نہیں دیتا فطرت نے کسی حد تک اس مسئلے کے حل کا خود بھی احتمام کیا ہے اس نے عورت میں حسن شیرینی دل لبانے کی طاقت اور محبت کے لیے اسار قربانی کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے تاکہ ان ہتیاروں سے مرد کی خود غرضانہ انفرادیت پر فتح پائے اور اسے اپنا اسیر بنا لے اس نے بچے کے اندر بھی ایک عجیب قوت تسخیر بھر دی ہے تاکہ وہ اپنی تکلیف دے برباد کن پاجیانہ خصوصیات کے باوجود ماں باپ کو اپنے دام محبت میں گرفتار رکھے مگر صرف یہی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ بجائے خود ان کا زور انسان کو اپنے اخلاقی فطری تمدنی فرائض ادا کرنے کے لئے برسوں نقصان عذیت قربانی کرنے پر مجبور کر سکے آخر انسان کے ساتھ اس کا وہ ازلی دشمن بھی تو لگا ہوا ہے جو اسے فطرت کے راستے سے منحرف کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے جس کی زمبیل ایاری میں ہر زمانے اور ہر نسل کے لوگوں کو بہکانے کے لئے ترہ ترہ کی دلیلوں اور ترغیبات کا ناختم ہونے والا زخیرہ بھرا ہوا ہے یہ مذہب کا مجزہ ہے کہ وہ انسان کو مرد اور عورت دونوں کو نو اور تمدن کے لئے قربانی پر آمادہ کرتا ہے اور اس خود غرض جانور کو آدمی بنا کر عصار کے لئے تیار کر دیتا ہے وہ خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء ہی تھے جنہوں نے فطرت کے منشاہ کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر عورت اور مرد کے درمیان سنفی تعلق اور تمدنی تعاون کی صحیح صورت نکاح تجویز کی انہی کی تعلیم و ہدایت سے دنیا کی ہر قوم اور روح زمین کے ہر گوشے میں نکاح کا طریقہ جاری ہوا انہی کے پھیلائے ہوئے اخلاقی اصولوں سے انسان کے اندر اتنی روحانی صلاحیت پیدا ہوئی کہ وہ اس خدمت کی تکلیفیں اور نقصانات برداشت کریں ونہ حق یہ ہے کہ ماں اور باپ سے زیادہ بچے کا دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا انہی کے قائم کیے ہوئے ذوابط معاشرت سے خاندانی نظام کی بنیاد پڑی جس کی مضبوط گرفت لڑکیوں اور لڑکوں کو اس ذمہ دارانہ تعلق اور اس اشترا کے عمل پر مجبور کرتی ہے ونہ شباب کے ہیوانی تقاضوں کا زور اتنا سخت ہوتا ہے کہ محض اخلاقی ذمہ داری کا احساس کسی خارجی ڈسپلن کے بغیر انہیں آزاد شہوت رانی سے نہ روح سکتا تھا شہوت کا جذبہ بجائے خود اجتماعیت کا دشمن انٹی سوشل ہے یہ خود غرضی انفرادیت اور اینارکی کا میلان رکھنے والا جذبہ ہے اس میں پائداری نہیں اس میں احساس ذمہ داری نہیں یہ محض وقتی لطفندوزی کے لئے تحریک کرتا ہے اس دیو کو مسخر کر کے اس سے اجتماعی زندگی کی اس زندگی کی جو صبر و صبات محنت قربانی ذمہ داری اور پہہم جفا کشی چاہتی ہے خدمت لینا کوئی آسان کام نہیں وہ نکاح کا قانون اور خاندان کا نظام ہی ہے جو اس دیو کو شیشے میں اتار کر اس سے شرارت اور بدنظمی کی ایجنسی چھین لیتا ہے اور اسے مرد اور عورت کے اس لگاتار تعاون اور اشترا کے عمل کا ایجنٹ بنا دیتا ہے جو اجتماعی زندگی کی تعمیر کے لئے نہ گزیر ہے یہ نہ ہو تو انسان کی تمدنی زندگی ختم ہو جائے انسان حیوان کی طرح رہنے لگیں اور بالاخر نوع انسانی صفحہ ہستی سے ناپید ہو جائیں پس سنفی میلان کو اینار کی اور بے اتدالی سے روک کر اس کے فطری مطالبات کی تشفیہ اور تسکین کے لئے جو راستہ خود فطرت چاہتی ہے کہ کھولا جائے وہ صرف یہی ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان نکاح کی صورت میں مستقل وابستگی ہو اور اس وابستگی سے خاندانی نظام کی بنا پڑے تمدن کے وسیع کارخانے کا چلانے کے لئے جن پرزوں کی ضرورت ہے وہ خاندان کی اسی چھوٹی کارگاہ میں تیار کیے جاتے ہیں یہاں لڑکیوں اور لڑکوں کے جوان ہوتے ہی کارگاہ کے منتظمین کو خود بخود یہ فکر لگ جاتی ہے کہ حتو لمکان ان کے ایسے جوڑ لگائیں جو ایک دوسرے کے لئے زیادہ مناسب ہوں تاکہ ان کے ملاب سے زیادہ سے زیادہ بہتر نسل پیدا ہو سکے پھر ان سے جو نسل نکلتی ہے اس کارگاہ کا ہر کارکن اپنے دل کے سچے جذبے سے کوشش کرتا ہے کہ اسے جتنا بہتر بنا سکتا ہے بنائے زمین پر اپنی زندگی کا پہلا لمحہ شروع کرتے ہی بچے کو خاندان کے دائرے میں محبت خبرگیری حفاظت اور تربیت کا وہ محول ملتا ہے جو اس کی نشوہ نما کے لئے آب حیات کا حکم رکھتا ہے در حقیقت خاندان ہی میں بچے کو وہ لوگ مل سکتے ہیں جو اس سے نہ صرف محبت کرنے والے ہوں بلکہ جو اپنے دل کی امنگ سے یہ چاہتے ہوں کہ بچہ جس مرتبے پر پیدا ہوا ہے اس سے اونچے مرتبے پر پہنچیں دنیا میں صرف ماں اور باپ ہی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہر لحاظ سے خود اپنے سے بہتر حالت میں اور خود اپنے سے بڑا ہوا دیکھیں اس طرح وہ بلا ارادہ غیر شعوری طور پر آئندہ نسل کو موجودہ نسل سے بہتر بنانے اور انسانی ترقی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اس کوشش میں خودغرضی کا شائعبہ تک نہیں ہوتا وہ اپنے لئے کچھ نہیں چاہتے وہ بس اپنے بچے کی فلاح چاہتے ہیں اور اس کے ایک کامیاب اور امدہ انسان بن کر اٹھنے ہی کو اپنی محنت کا کافی صلح سمجھتے ہیں ایسے مخلص کارکن لیبررز اور ایسے بے غرص خادم ورکرز تمہیں خاندان کی اس کارگاہ کے باہر کہاں ملیں گے جو نوع انسانی کی بہتری کے لیے نہ صرف بلا معافظہ محنت صرف کریں بلکہ اپنا وقت اپنی آسائش اپنی قوت و قابلیت اور اپنی محنت کا سب کچھ اس خدمت میں صرف کر دیں جو اس چیز پر اپنی ہر قیمتی شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں جس کا پھل دوسرے کھانے والے ہوں جو اپنی محنتوں کا صلح بس اسے سمجھیں کہ دوسرے کے لیے انہوں نے بہتر کارکن اور خادم فراہم کر دیے کیا اس سے زیادہ پاکیزہ اور بلند ترین ادارہ انسانیت میں کوئی دوسرا بھی ہے ہر سال نسل انسانی کو اپنی بقاہ کے لیے اور تمدن انسانی کو اپنے تسلسل اور ارتقاء کے لیے ایسے لاکھوں اور کروڑوں جوڑوں کی ضرورت ہے جو بخوشی اور رضا اپنے آپ کو اس خدمت اور اس کے ذمہ داریوں کے لیے پیش کریں اور نکاح کر کے اس نویت کی مزید کارگاہوں کی بنا ڈالیں یہ عظیم و شان کارخانہ جو دنیا میں چل رہا ہے یہ اسی طرح چل اور بڑھ سکتا ہے کہ اس قسم کے رضاکار پہہم خدمت کے لیے اٹھتے رہیں اور اس کارخانے کے لیے کام کے آدمی فراہم کرتے رہیں اگر نئی بھرتی نہ ہو اور قدرتی اسباب سے پرانے کارکن بے کار ہو کر ہٹتے جائیں تو کام کے آدمی کم اور کم تر ہوتے چلے جائیں گے اور ایک دن یہ سازے ہستی بلکل بے نوا ہو کر رہ جائے گا ہر آدمی جو اس تمدن کی مشین کو چلا رہا ہے اس کا فرض صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اپنے جیتے جی اسے چلائے جائے بلکہ یہ بھی ہے کہ اپنی جگہ لینے کے لیے اپنے ہی جیسے اشخاص مہیا کرنے کی کوشش کرے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نکاح کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ سنفی جذبات کی تسکین اور تشفی کے لیے ہی ایک جائز صورت ہے بلکہ دراصل یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے یہ فرد پر جماعت کا فطری حق ہے اور فرد کو اس بات کا اختیار ہرگز نہیں دیا جا سکتا کہ وہ نکاح کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ خود اپنے لیے محفوظ رکھے جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے نکاح سے انکار کرتے ہیں وہ جماعت کے نکٹو افراد پیراسائٹس بلکہ غدار اور لٹے رہے ہیں ہر فرد جو زمین پر پیدا ہوا ہے اس نے زندگی کا پہلا سانس لینے کے بعد جوانی کی عمر کو پہنچنے تک اس بے حد و حساب سرمایے سے استفادہ کیا ہے جو پچھلی نسلوں نے فراہم کیا تھا ان کے قائم کیے ہوئے ادارات ہی کی بدولت اسے زندہ رہنے بڑھنے پھولنے اور آدمیت میں نشو نما پانے کا موقع ملا اس دوران میں وہ لیتا ہی رہا اس نے دیا کچھ نہیں جماعت نے اس امید پر اس کی ناقص قوتوں کی تکمیل کی طرف لے جانے میں اپنا سرمایہ اور اپنی قوت صرف کی کہ جب وہ کچھ دینے کے قابل ہوگا تو دے گا اب اگر وہ بڑا ہو کر اپنے لیے شخصی آزادی اور خود مختاری کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف اپنی خواہشات پوری کروں گا مگر ان ذمہ داریوں کا بوجھ نہ اٹھاؤں گا جو ان خواہشات کے ساتھ وابستہ ہیں تو دراصل وہ اس جماعت کے ساتھ غداری اور دھوکہ بازی کرتا ہے اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک ظلم اور بے انصافی ہے جماعت میں اگر شعور موجود ہو تو وہ اس مجرم کو جنٹل مین یا معزز لیڈی یا مقدس بزرگ سمجھنے کی بجائے اس نظر سے دیکھے جس سے وہ چوروں ڈاکوں اور جال سازوں کو دیکھتی ہے ہم نے خواہ چاہا ہو یا نہ چاہا ہو بہر طور ہم اس تمام سرمایے اور ذخیرے کے وارث ہوئے ہیں جو ہم سے پہلے کی نسلوں نے چھوڑا ہے اب ہم اس فیصلے میں آزاد کیسے ہو سکتے ہیں کہ جس فطری قانون کے مطابق یہ ورثہ ہم تک پہنچا ہے اس کے منشا کو پورا کریں یا نہ کریں ایسی نسل تیار کریں یا نہ کریں جو نو انسانی کے اس سرمایے اور ذخیرے کی وارث ہو اسے سنبھالنے کے لئے دوسرے آدمی اسی طرح تیار کریں یا نہ کریں جس طرح ہم خود تیار کیے گئے ہیں اگلی ہیڈنگ سنفی آوارگی کا صد باب نکاح اور تحصیص خاندان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حلقہ نکاح سے باہر خواہشات سنفی کی تسکین کا دروازہ سختی کے ساتھ بند کیا جائے کیونکہ اس کے بغیر فطرت کا وہ منشا پورا نہیں ہو سکتا جس کے لئے وہ نکاح اور تحصیص خاندان کا تقاضہ کرتی ہے پرانی جاہلیت کے طرح اس نئی جاہلیت کے دور میں بھی اکثر لوگ زنا کو ایک فطری فیل سمجھتے ہیں اور نکاح ان کے نزدیک محض تمدن کی ایجاد کردہ مسنوعات یا زوائد میں سے ایک چیز ہے ان کا خیال ہے کہ فطرت نے جس طرح ہر بکری کو ہر بکرے کے لئے اور ہر کتیا کو ہر کتے کے لئے پیدا کیا ہے اسی طرح ہر عورت کو بھی ہر مرد کے لئے پیدا کیا ہے دونوں سنفوں کے کوئی سے دو فرد باہم راضی ہوں تو ان کے درمیان اسی طرح سنفی عمل واقع ہو جائے جس طرح جانوروں میں ہو جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فطرت انسانی کی بالکل غلط تعبیر ہے ان لوگوں نے انسان کو محض ایک حیوان سمجھ لیا ہے لہٰذا جب کبھی یہ فطرت کے لفظ بولتے ہیں تو سے ان کی مراد حیوانی فطرت ہوتی ہے نہ کہ انسانی فطرت جس منتشر تعلق کو یہ فطری کہتے ہیں وہ حیوانات کے لئے تو ضرور فطری ہے مگر انسان کے لئے ہرگز فطری نہیں وہ نہ صرف انسانی فطرت کے خلاف ہے بلکہ اپنے آخری نتائج کے اعتبار سے اس حیوانی فطرت کے بھی خلاف واقع ہو جاتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہے اس لیے کہ انسان کے اندر انسانیت اور حیوانیت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں دراصل ایک وجود کے اندر دونوں مل کر ایک ہی شخصیت بناتی ہیں اور دونوں کے مقتضیات باہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جاتے ہیں کہ جہاں تک ایک منشہ سے مو موڑا گیا دوسری کا منشہ بھی خود بخود فوت ہو کر رہ جاتا ہے زنا میں بظاہر آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کم از کم فطرت حیوانی کے تقاضے کو تو پورا کر دیتا ہے کیونکہ تناسل اور بقائے نو کا مقصد مجرد سنفی عمل سے پورا ہو جاتا ہے عام اس سے کہ وہ نکاح کے اندر ہو یا باہر لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں اس پر پھر ایک نگاہ ڈال کر دیکھ لیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ فعل جس طرح فطرت انسانی کے مقصد کو نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح فطرت حیوانی کے مقصد کو بھی نقصان پہنچاتا ہے فطرت انسانی چاہتی ہے کہ سنفی تعلق میں اس سے حکام اور استقلال ہو تاکہ بچے کو ماں اور باپ مل کر پرورش کریں اور ایک کافی مدت تک مرد نہ صرف بچے کا بلکہ بچے کی ماں کا بھی کفیل رہے اگر مرد کو یقین نہ ہو کہ بچہ اسی کا ہے تو وہ اس کی پرورش کے لیے اربانی اور تکلیفیں برداشت ہی نہ کرے گا اور نہ یہی گوارہ کرے گا کہ وہ اس کے بعد اس کے ترکے کا وارث ہو اس طرح اگر عورت کو یقین ہو کہ جو مرد اسے بار آور کر رہا ہے وہ اس کی اور اس کے بچے کی کفالت کے لیے تیار ہے تو وہ حمل کی مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہی نہ ہوگی اگر بچے کی پرورش میں ماں اور باپ تعاون نہ کریں تو اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی اخلاقی ذہنی اور معاشی حیثیت کبھی اس مایار پر نہ پہنچ سکے گی جس سے وہ انسانی تمدن کے لیے کوئی مفید کارکن بن سکے یہ سب فطرت انسانی کے تقاضے ہیں اور جب ان تقاضوں سے مو موڑ کر محض حیوانوں کی طرح مرد اور عورت عرضی تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ خود فطرت حیوانی کے تقاضے سے بھی مو موڑ جاتے ہیں یعنی توالد و تناسل کیونکہ اس وقت توالد و تناسل ان کے پیش نظر نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا اس وقت ان کے درمیان سنفی تعلق صرف خواہشات نفس کی تسکین اور صرف لذت تلبی اور لطف اندوزی کے لیے ہوتا ہے جو سرے سے منچائے فطرت ہی کے خلاف ہے جاہلیت جدیدہ کے علم بردار اس پہلو کو خود بھی کمزور پاتے ہیں اس لیے وہ اس پر ایک اور استدلال کا اضافہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت کے دو فرد آپس میں مل کر چند ساتھیں لطف اور تفریح میں گزار دیں تو اس میں آخر سوسائٹی کا بگڑتا کیا ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے سوسائٹی اس صورت میں تو ضرور مداخلت کا حق رکھتی ہے جبکہ ایک فریق دوسرے پر جبر کرے یا دھوکے اور فریب سے کام لے یا کسی جماعتی قضیعہ کا سبب بنے لیکن جہاں ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو اور صرف دو اشخاص کے درمیان لطف اندوزی ہی کا معاملہ ہو تو سوسائٹی کو ان کے بیچ میں حائل ہونے کا کیا حق ہے لوگوں کے ایسے پرائیویٹ معاملات میں بھی اگر دخل دیا جائے تو شخصی آزادی محض ایک لفظ بے مینی ہو کر رہ جائے گی شخصی آزادی کا یہ تصور اٹھارویں اور انیسویں صدی کی ان جہالتوں میں سے ایک ہے جن کی تاریخی علم اور تحقیق کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی کافور ہو جاتی ہے تھوڑے سے غور و خوض کے بعد ہی آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جس آزادی کا مطالبہ افراد کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی گنجائش جماعتی زندگی میں نہیں ہے جسے ایسی آزادی مطلوب ہو اسے جنگل میں جا کر حیوانوں کی طرح رہنا چاہیے انسانی اجتماع تو دراصل علائق اور روابط کے ایسے جال کا نام ہے جس میں ہر فرد کی زندگی دوسرے بے شمار افراد کے ساتھ وابستہ ہے ان پر اثر ڈالتی ہے اور ان سے اثر قبول کرتی ہے اس تعلق باہمی میں انسان کے کسی فعل کو بھی خالص شخصی اور بلکل انفرادی نہیں کہا جا سکتا کسی ایسے شخصی فعل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جس کا اثر بحیثیت مجموعی پوری جماعت پر نہ پڑتا ہو افخال جوارے تو در کنار دل میں چھپا ہوا کوئی خیال بھی ایسا نہیں جو ہمارے وجود پر اور اس سے منعکس ہو کر دوسروں پر اثر انداز نہ ہوتا ہو ہمارے قلب و جسم کی ایک ایک حرکت کے نتائج ہم سے منتقل ہو کر اتنی دور تک پہنچتے ہیں کہ ہمارا علم کسی طرح ان کا ہاتھا کر ہی نہیں سکتا ایسی حالت میں یہ کیوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کا اپنی کسی قوت کا استعمال کرنا اس کی اپنی ذات کے سوا کسی پر اثر نہیں ڈالتا لہٰذا کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں اور اسے اپنے معاملے میں پوری آزادی حاصل ہونی چاہیے اگر مجھے یہ آزادی نہیں دی جا سکتی کہ ہاتھ میں لکڑی لے کر جہاں چاہوں گماؤں اپنے پاؤں کو حرکت دے کر جہاں چاہوں گز جاؤں اپنی گاڑی کو جس طرح چاہوں چلاوں اپنے گھر میں جتنی غلازت چاہوں جمع کرلوں اگر یہ اور ایسے ہی بے شمار شخصی معاملات اجتماعی ضوابط کے پابند ہونے ضروری ہیں تو آخر میری قوت شہوانی ہی تنہا اس شرف کی حقدار کیوں ہو کہ اسے کسی اجتماعی ضابط کا پابند نہ بنایا جائے اور مجھے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے کہ اسے جس طرح چاہوں صرف کروں یہ کہنا کہ ایک مرد اور ایک عورت باہم مل کر ایک پوشیدہ مقام پر سب سے الگ جو لطف اٹھاتے ہیں اس کا کوئی اثر اجتماعی زندگی پر نہیں پڑتا محض بچوں کسی بات ہے دراصل اس کا اثر صرف اس سوسائٹی پر ہی نہیں پڑتا جس سے وہ براہ راست متعلق ہیں بلکہ پوری انسانیت پر پڑتا ہے اور اس کے اثرات صرف حال کے لوگوں ہی تک محدود نہیں رہتے بلکہ آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں جس اجتماعی اور امرانی رابطے میں پوری انسانیت بندی ہوئی ہے اس سے کوئی فرد کسی حال میں کسی محفوظ مقام پر بھی الگ نہیں ہے بند کمروں میں دیواروں کی حفاظت میں بھی وہ اسی طرح جماعت کی زندگی سے مربوط ہے جس طرح بازار یا محفل میں ہے جس وقت وہ خلوت میں اپنی تولیدی طاقت کو ایک عارضی اور غیر نتیجہ خیز لطف اندوزی پر ضائع کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت دراصل وہ اجتماعی زندگی میں بد نظمی پھیلانے اور نو کی حق تلفی اور جماعت کو بے شمار اخلاقی مادی تمدنی نقصانات پہنچانے میں مشغول ہوتا ہے وہ اپنی خودغرزی سے ان تمام اجتماعی ادارات پر ضرب لگاتا ہے جن سے اس نے جماعت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے فائدہ تو اٹھایا مگر ان کے قیام اور بقا میں اپنا حصہ ادا کرنے سے انکار کر دیا جماعت نے منسپیلٹی سے لے کر اسٹیٹ تک مدرسے سے لے کر فوج تک کارخانوں سے لے کر علمی تحقیقات کی مجلسوں تک جتنے بھی ادارے قائم کر رکھے ہیں سب اسی اعتماد پر قائم کیے ہیں کہ وہ ہر فرد جو ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے ان کے قیام اور ان کی ترقی میں اپنا واجبی حصہ ادا کرے گا لیکن جب اس بے ایمان نے اپنی قوت شہوانی کو اس طرح استعمال کیا کہ اس میں توالد و تناسل اور تربیت اعتفال کے فرائض انجام دینے کی سرے سے نیت ہی نہ تھی تو اس نے ایک ہی ضرب میں اپنی حد تک اس پورے نظام کی جڑ کار دی اس نے اس اجتماعی موحدے کو توڑ ڈالا جس میں وہ این اپنے انسان ہونے ہی کی حیثیت سے شریک تھا اس نے اپنے ذمہ کا بار خود اٹھانے کی بجائے دوسروں پر سارا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے بلکہ ایک چور خائن اور لٹے رہا ہے اس سے ریایت کرنا پوری انسانیت پر ظلم کرنا ہے اجتماعی زندگی میں فرد کا مقام کیا ہے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس عمر میں کوئی شک باقی نہیں رہ سکتا کہ ایک ایک قوت جو ہمارے نفس اور جسم میں وضیعت کی گئی ہے محض ہماری ذات کے لئے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لئے ہمارے پاس امانت ہے اور ہم ان میں سے ہر ایک کے لئے پوری انسانیت کے حق میں جواب دے ہیں اگر ہم خود اپنی جان کو یا اپنی قوتوں میں سے کسی کو ضائع کرتے ہیں یا اپنی غلط کاری سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اپنا ہمارے اس فعل کی اصلی حیثیت یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہمارا تھا اسے ہم نے ضائع کیا یا نقصان پہنچا دیا بلکہ دراصل اس کی حیثیت یہ ہے کہ تمام عالم انسانی کے لئے جو امانت ہمارے پاس تھی اس میں ہم نے خیانت کی اور اپنی اس حرکت سے پوری نو انسانی کو نقصان پہنچایا ہمارا دنیا میں موجود ہونا خود اس بات پر شاہد ہے کہ دوسرے نے ذمہ داریوں اور تکلیفوں کا بوجھ اٹھا کر زندگی کا نور ہماری طرف منتقل کیا جب ہی ہم اس عالم میں آئے پھر اسٹیٹ کی تنظیم نے ہماری جان کی حفاظت کی حضان سہت کے محکمے ہماری زندگی کے تحفظ میں لگے رہے لاکھوں کروڑوں انسان نے مل کر ہماری ضروریات فراہم کی تمام اجتماعی داروں نے مل کر ہماری قوتوں کو سوارنے اور تربیت دینے کی کوشش کی اور ہمیں وہ کچھ بنایا جو ہم ہیں کیا ان سب کا یہ جائز بدلہ ہوگا کیا یہ انصاف ہوگا کہ جس جان اور جن قوتوں کے وجود بقا نشون امامے دوسروں کا اتنا حصہ ہے اسے ہم ضائع کر دیں یا مفید بنانے کی بجائے مذر بنائیں خودکشی اس بنا پر حرام ہے ہاتھ سے شہوت رانی کرنے والے کو اسی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے حکیم نے ملون کہا ہے عمل قوم لوت کو اسی بنیاد پر بدترین جرم قرار دیا گیا ہے اور زنہ بھی اسی وجہ سے انفرادی تفریح اور خوش وقتی نہیں ہے پوائنٹ نمبر تھری آگیا ہے زنہ اور اجتماعی مظالم غور کیجئے فعل زنہ کے ساتھ کتنے اجتماعی مظالم کا قریبی اور گہرا رشتہ ہے نمبر ون سب سے پہلے ایک زانی اپنے آپ کو امراض خبیصہ کے خطرے میں ڈالتا ہے اور اس طرح نہ صرف اپنی جسمانی قوتوں کی اجتماعی افادیت میں نقص پیدا کرتا ہے بلکہ جماعت اور نسل کو بھی مقصان بچاتا ہے سوزاک کے مطالق ہر طبیب آپ کو بتا دے گا کہ مجرائے بول کا یہ قرحہ شاز و نادر ہی کامل طور پر مندمل ہوتا ہے ایک بڑے ڈاکٹر کا قول ہے کہ ایک دفعہ سوزاک ہمیشہ کے لئے سوزاک اس سے جگر مسانہ انسیعین وغیرہ آزا بھی بساوقات آفت رسیدہ ہو جاتے ہیں گٹیا اور بعض دوسرے امراض کا بھی یہ سبب بن جاتا ہے اس سے مستقل بانجپن پیدا ہونے کا بھی امکان ہے اور یہ دوسروں کی طرف متعدی بھی ہوتا ہے رہا آتشک تو کسے معلوم نہیں کہ اس سے پورا نظام جسمانی مسموم ہو جاتا ہے سر سے پاؤں تک کوئی عزو بلکہ جسم کا کوئی جز ایسا نہیں جس میں اس کا زہر نفوذ نہ کر جاتا ہو یہ نہ صرف خود مریض کی جسمانی قوتوں کو ضائع کرتا ہے بلکہ ایک شخص سے نہ معلوم کتنے اشخاص تک مختلف ذرائع سے پہنچ جاتا ہے پھر اس کی بدولت مریض کی اولاد اور اولاد کی اولاد تک لطف کی ان چند گھڑیوں کا معمولی سمرہ ہے جنہیں ظالم باپ نے اپنی زندگی میں مطاع عزیز سمجھا تھا نمبر ٹو امراض خبیصہ میں تو ہر زانی کا مبتلا ہو جانا یقینی نہیں ہے مگر ان اخلاقی کمزوریوں سے کسی کا بچنا ممکن نہیں جو اس فیل سے لازمان تعلق رکھتی ہیں بے ہیائی فریبکاری جھوٹ بدنیتی خودغرضی خواہشات کی غلامی ضبط نفس کی کمی خیالات کی آوارگی طبیعت میں زوادتی اور ہرجائی پن اور ناوفاداری یہ سب زنا کے وہ اخلاقی حصرات ہیں جو خود زانی کے نفس پر مترتب ہوتے ہیں جو شخص یہ خصوصیات اپنے اندر پرورش کرتا ہے اس کی کمزوریوں کا اثر محض سنفی معاملات تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی طرف سے یہی حدیعہ جماعت کو پہنچتا ہے اگر جماعت میں کسرت سے لوگوں کے اندر یہ اوصاف نشوہ نمہ پا گئے ہوں تو ان کی بدولت آرٹ اور عدب تفریحات اور کھیل عام اور فنون سنت اور حرفت معاشرت معیشت سیاتت اور عدالت فوجی خدمات اور انتظام ملکی غرض ہر چیز کم و بیش معاو فوکر رہے گی خصوصا جمہوری نظام میں تو افراد کی ایک ایک اخلاقی خصوصیت کا پوری قوم کی زندگی پر منعکس ہونا یقینی ہے جس قوم کے بیشتر افراد کے مزاج میں کوئی قرار اور ثبات نہ ہو اور جس قوم کے اکثر اجزائے ترقیبی وفا سے ایسار سے اور خواہشات پر قابو رکھنے کی صفات سے آری ہوں اس کی سیاست میں استحقام آخر آئے کہاں سے پوائنٹ تھری زنا کو جائز رکھنے کے ساتھ یہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی میں فاہشہ گری کا کاروبار جاری رہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ ایک جوان مرد کو تفریقہ حق حاصل ہے وہ گویا ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں ایک بڑا طبقہ ایسی عورتوں کا موجود رہنا چاہیے جو ہر حیثیت سے انتہائی پستی اور رلت کی حالت میں ہوں آخر یہ عورتیں آئیں گی کہاں سے اس سوسائٹی ہی میں سے تو پیدا ہوں گی بہرحال کسی کی بیٹی اور بہن ہی تو ہوں گی وہ لاکھوں عورتیں جو ایک ایک گھر کی مالکہ ایک ایک خاندان کی بانی کئی کئی بچوں کی مربی بن سکتی تھی انہی کو لاکر تو بازار میں بٹھانا پڑے گا تاکہ مینسپیلٹی کے پشاپ خانوں کی طرح وہ آوارہ مزاج مردوں کے لئے رفع حاجت کا محل بنے ان سے عورت کی تمام شریفانہ خصوصیات چھینی جائیں انہیں ناز فروشی کی تربیت دی جائے انہیں اس غرض کے لئے تیار کیا جائے کہ اپنی محبت اپنے دل اپنے جسم اور حسن اور اپنی عداؤں کو ہر ساتھ ایک نئے خریدار کے ہاتھ بیچیں اور کوئی نتیجہ خیز اور بار آور خدمت کی بجائے تمام عمر دوسروں کی نفس پرستی کے لئے کھلونا بنی رہیں پوائنٹ فور زینہ کے جواز سے نکاح کے تمدنی ذابطے کو لا محالہ نقصان پہنچتا ہے بلکہ انجامکار نکاح ختم ہو کر صرف زینہ ہی زینہ رہ جاتا ہے اول تو زینہ کا میلان رکھنے والے مردوں اور عورتوں میں یہ صلاحیت ہی بہت کم باقی رہ جاتی ہے کہ صحیح ازدواجی زندگی بسر کر سکیں کیونکہ جو بدنیتی بدنظری زواتی اور آوارہ مزاجی اس طریقے کار سے پیدا ہوتی ہے اور ایسے لوگوں میں جذبات کی بے سباتی اور خواہشات نفس پر قابو نہ رکھنے کی جو کمزوری پرورش پاتی ہے وہ ان صفات کے لیے سمیں قاتل ہے جو ایک کامیاب ازدواجی تعلق کے لیے ضروری ہیں وہ اگر ازدواج کے رشتے میں بندیں گے بھی تو ان کے درمیان وہ حسن سلوک وہ سنجوگ وہ بہمی اعتماد اور وہ مہر و وفا کا رابطہ کبھی استوار نہ ہوگا جس سے اچھی نسل پیدا ہوتی ہے اور ایک مسرد بھرا گھر وجود میں آتا ہے پھر جہاں زنا کی آسانیاں ہوں وہاں عاملا یہ ناممکن ہے کہ نکاح کا تمدن پرور طریقہ قائم رہ سکے کیونکہ جن لوگوں کو ذمہ داریاں قبول کیے بغیر خواہشات نفس کی تسکیم کے مواقع حاصل ہو انہیں کیا ضرورت ہے کہ نکاح کر کے اسے اپنے سر پر بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ لاد لیں پوائنٹ فائیو زنا کے جواز اور رواج سے نہ صرف تمدن کی جڑ کٹتی ہے دور عارت دونوں میں سے کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی اور نہیں ہو سکتی کہ بقائے نو کی خدمت انجام دیں زنا سے نو اور سوسائٹی کو اگر بچے ملتے ہیں تو حرامی بچے ہوتے ہیں نسب میں حلال اور حرام کی تمیز محض ایک جذباتی چیز نہیں ہے جیسا کہ بعض نادان لوگ گمان کرتے ہیں دراصل متعدد حیثیات سے حرام کا بچہ پیدا کرنا خود بچے پر اور پورے انسانی تمدن ان پر ایک ظلم عظیم ہے اول تو ایسے بچے کا نطفہ ہی اس حالت میں قرار پاتا ہے جبکہ ماں اور باپ دونوں پر خالص حیوانی جذبات کا تسلط ہوتا ہے ایک شادی شدہ جوڑے میں سنفی عمل کے وقت جو پاک انسانی جذبات ہوتے ہیں وہ ناجائز تعلق رکھنے والے جوڑے کو کبھی محسر نہیں آسکتے انہیں تو مجرد بہیمیت کا جوش ایک دوسرے سے ملاتا ہے بچہ جس کا خیر مقدم کرنے کے لئے نہ ماں تیار ہو نہ باپ جو کہ مطلوب چیز کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ناغہانی مصیبت کی حیثیت سے والدین کے درمیان آیا ہو جسے باپ کی محبت اور اس کے وسائل بالعموم میسر نہ آئیں جو صرف ماں کی یک طرفہ تربیت پائے اور وہ بھی ایسی جس میں بے دلی اور بے زاری شامل ہو جسے دادہ دادی چچا مامو اور دوسرے اہل خاندان کی سرپرستی حاصل نہ ہو وہ بہرحال ایک ناقص اور نامکمل انسان ہی بن کر اٹھے گا نہ اس کا صحیح کیریکٹر بن سکے گا نہ اس کے صلاحیتیں چمک سکیں گی نہ اسے ترقی اور کار پردازی کے پورے وسائل بہم پہنچ سکیں گے وہ خود بھی ناقص بے وسیلہ بے یار و مددگار اور مظلوم ہوگا اور تمدن کے لئے کسی طرح اتنا مفید نہ بن سکے گا جتنا وہ حلال ہونے کی صورت میں ہو سکتا تھا آزاد شہوہ ترانی کے حامی کہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش اور تعلیم کے لئے ایک قومی نظام ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو ان کے والدین اپنے آزادانہ تعلق سے جنم دیں اور قوم انہیں پال پوسٹ کر تمدن کی خدمت کے لئے تیار کریں اس تجویز سے ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے آزادی اور ان کی انفرادیت محفوظ رہے اور ان کی نصفانی خواہشات کو نکاح کی پابندیوں میں جگڑے بغیر تولید نسل اور تربیت اطفال کا مدعہ حاصل ہو جائے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کو موجودہ نسل کی انفرادیت اتنی عزیز ہے وہ اندہ نسل کے لئے قومی تعلیم یا سرکاری تربیت کا ایسا سسٹم تجویز کرتے ہیں جس میں انفرادیت کی نشو نما اور شخصیت کے ارتقاء کی صورت نہیں ہے اس قسم کے ایک سسٹم میں جہاں ہزاروں لاکھوں بچے بیک وقت ایک نقشے ایک ذابطے اور ایک ہی ڈھنگ پر تیار کیے جائیں بچوں کا انفرادی تشخص اُبھر اور نکھر ہی نہیں سکتا وہاں تو ان میں زیادہ سے زیادہ یکسانیت اور مصنوعی ہمباری پیدا ہوگی اس کارخانے سے بچے اسی طرح ایک ہی شخصیت لے کر نکلیں گے جس طرح کسی بڑی فیکٹری سے لوہے کے پرزے یکسان ڈھلے ہوئے نکلتے ہیں گوھر تو کرو انسان کے مطالق انکامہ کل لوگوں کا تصور کتنا پست اور کتنا گھٹیا ہے یہ باٹا کے جوتوں کی طرح انسانوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ بچے کی شخصیت کو تیار کرنا ایک لطیف ترین آرٹ ہے یہ آرٹ ایک چھوٹے نگار خانے ہی میں انجام پا سکتا ہے جہاں ہر مصور کی توجہ ایک ایک تصویر پر مرکوز ہو ایک بڑی فیکٹری میں جہاں قرائے کے مزدور ایک ہی طرز کی تصویر علاقوں کی تعداد میں تیار کرتے ہیں یہ آرٹ غرط ہوگا نہ کہ ترقی کرے گا پھر قومی تعلیم و تربیت کے اس سسٹم میں آپ کو بہارحال ایسے کارکنوں کی ضرورت ہوگی جو سوسائٹی کی طرف سے بچوں کی پرورش کا کام سنبھالیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس خدمت کو انجام دینے کے لیے ایسے ہی کارکن موضوع ہو سکتے ہیں جو اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھتے ہیں اور جن میں خود اخلاقی انضبات پایا جاتا ہو ورنہ وہ بچوں میں اخلاقی انضبات کیسے پیدا کر سکیں گے اب سوال یہ ہے کہ ایسے آدمی آپ لائیں گے کہاں سے آپ تو قومی تعلیم و تربیت کا سسٹم قائم ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے اس طرح جب آپ نے سوسائٹی میں سے اخلاقی انضبات اور خواہشات کو قابل میں رکھنے کی صلاحیت کا بیج ہی مار دیا تو اندھوں کی بستی میں آنکھوں والے دستیاب کہاں ہوں گے کہ وہ نئی نسلوں کو دیکھ کر چلنا سکھائیں نمبر سیون زنا کے ذریعے سے ایک خود غرض انسان جس عورت کو بچے کی ماں بنا دیتا ہے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے اور اس پر زلت اور نفرت عامہ اور مسائب کا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ جیتے جی وہ اس کے بوجھ تلے سے نہیں نکل سکتی ہے نئے اخلاقی اصولوں نے اس مشکل کا حل یہ تجویز کیا ہے کہ ہر قسم کی مادریت کو مساوی حیثیت دے دی جائے خواہ وہ قید نکاح کے اندر ہو یا باہر کہا جاتا ہے کہ مادریت باہرحال قابل اعترام ہے اور یہ کہ جس لڑکی نے اپنی سادگی سے یا بے احتیاطی سے ماں بننے کی ذمہ داری قبول کر لی اس پر یہ ظلم ہے کہ سوسائٹی میں اسے متعون کیا جائے لیکن اول تو یہ حل ایسا ہے کہ اس میں ایسی فاہشہ عورتوں کے لیے چاہے کتنی ہی سہولت ہو سوسائٹی کے لیے بحیثیت مجموعی سرسر مسئبت ہی مسئبت ہے سوسائٹی فطرتن حرامی بچے کی ماں کو جس نفرت اور ذلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے وہ ایک طرف افراد کو گناہ اور بدکاری سے رکنے کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے اور دوسری طرف وہ خود سوسائٹی میں بھی اخلاقی حص کے زندہ ہونے کی علامت ہے اگر حرامی بچے کی ماں اور حلالی بچے کی ماں کو مساوی سمجھا جانے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جماعت سے خیر اور شر بھلائی اور برائی گناہ اور سواب کی تمیز ہی رخصت ہو گئی تم اپنے نظریے میں حرام اور حلال دونوں قزم کی مادریت کو مساوی قرار دے سکتے ہو مگر فطرت ان دونوں کو مساوی نہیں کرتی اور حقیقت میں وہ کبھی مساوی ہو ہی نہیں سکتی ان کی مساوات عقل منطق انصاف حقیقت ہر چیز کے خلاف ہے آخر وہ بے وقوف عورت جس نے شہوانی جذبات کے وقتی حیجان سے مغلوب ہو کر اپنے آپ کو ایک ایسے خود غرض آدمی کے حوالے کر دیا جو اس کی اور اس کے بچے کی کفالت کا ذمہ لینے کے لئے تیار نہ تھا اس عقل مند عورت کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے جس نے اپنے جذبات کو اس وقت تک قابو میں رکھا جب تک اسے ایک شریف اور ذمہ دار آدمی نہ مل گیا کون سی عقل ان دونوں کا یقصہ کہہ سکتی ہے تم چاہو تو نمائشی طور پر انہیں برابر کر دو مگر تم اس بے وقوف عورت کو وہ کفالت و حفاظت وہ ہمدردانہ رفاقت وہ محبت آمیذ نگاہ داشت وہ خیر خواہانہ دیکھ بال اور وہ سکون اتمنان کہاں سے دلواؤگے جو صرف ایک شوہر والی عورت ہی کو تو مل سکتی ہے تم اس کے بچے کو باپ کی شقت اور پورے سلسلہ پدری کی محبت اور انعیت کس بازار سے لا دوگے زیادہ سے زیادہ تم قانون کے زور سے اسے نفقہ دلوا سکتے ہو مگر کیا ایک ماں اور ایک بچہ کو دنیا میں صرف نفقے ہی کی ضرورت ہوا کرتی ہے پس یہ حقیقت ہے کہ حرام اور حلال کی مادریت کو یقصان کر دینے سے گناہ کرنے والوں کو خارجی تسلی چاہے کتنی ہی مل جائے بہرحال یہ چیز انہیں ان کی حماقت کے طبعی نتائج سے ان کے بچوں کو اس طرح کی پیدائش کے حقیقی نقصانات سے نہیں بچا سکتی ان وجوز سے یہ بات جماعتی زندگی کے قیام اور صحیح نشون ماں کے لیے اہم ضروریات میں سے ہے کہ جماعت میں سنفی عمل کے انتشار کو قطعی روک دیا جائے اور جذبات شہوانی کی تسکین کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ازدواج کا دروازہ کھولا جائے افراد کو زنہ کی آزادی دینا ان کے ساتھ بیجا رعایت اور سوسائیٹی پر ظلم بلکہ سوسائیٹی کا قتل ہے جو سوسائیٹی اس معاملے کو حقیر سمجھتی ہے اور جنہ کو محض افراد کی کچھ وقتی سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہتی ہے اور آزادانہ تخم ریزی سوئنگ وائلڈ اوٹس کے ساتھ رواداری بلتنے کے لیے تیار ہے وہ دراصل ایک جاہل سوسائیٹی ہے اسے اپنے حقوق کا شعور نہیں ہے وہ آپ اپنے ساتھ دشمنی کرتی ہے اگر اسے اپنے حقوق کا شعور ہو اور وہ جانے اور سمجھے کہ سنفی تعلقات کے معاملے میں انفرادی آزادی کے اثرات جماعتی مفاد پر کیا مرتب ہوتے ہیں تو وہ اس فعل کو اسی نظر سے دیکھے جس سے چوری ڈاکا اور قتل کو دیکھتی ہے بلکہ یہ چوری سے اشد ہے چور قاتل اور ڈاکو زیادہ سے زیادہ ایک فرد یا چند افراد کا نقصان کرتے ہیں مگر زانی پوری سوسائیٹی پر اور اس کی آئندہ نسلوں پر ڈاکا ڈالتا ہے اس کے جرم کے نتائج ان سب مجرموں سے زیادہ دور رس اور زیادہ وسی ہیں جب یہ تسلیم ہے کہ افراد کی خود غرزانہ دس درازیوں کے مقابلے میں سوسائیٹی کی مدد پر قانون کی طاقت ہونی چاہیے اور جب اسی بنیاد پر چوری قتل لوٹ مار جال سازی اور غصب حقوق کی دوسری صورتوں کو جرم قرار دے کر تازیر کے بھی رکھا جائے اور پھر سفر کے لئے ٹکٹ کا قائدہ بھی مقرر کیا جائے کوئی صاحب اقل آدمی ان دونوں طریقوں کو بیق وقت استحار نہیں کر سکتا معقول صورت یہی ہے کہ یا تو ٹکٹ کا قائدہ سرے سے اڑھا دیا جائے یا اگر یہ قائدہ مقرر کرنا ہے تو بلا ٹکٹ سفر کرنے کو جرم قرار دیا جائے اسی طرح نکاح اور صفاح کے معاملے میں بھی دو عملی ایک قطعی غیر معقول چیز ہے اگر تمدن کے لئے نکاح کا ضابطہ ضروری ہے جیسا کہ پہلے دلائل سے ثابت کیا جا چکا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ صفاح کو جرم قرار دیا جائے ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ایک جوان آدمی کو خواہش ہاتھ نفس کی تسکین کا تھوڑا بہت موقع ضرور آتے دینا چاہیے کیونکہ جوانی میں جذبات کے جوش کو روکنا مشکل ہے اور اگر روکا انسانوں میں یہ حالت صرف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک غلط نظام تمدن انہیں زبردستی مشتہل کرتا ہے ہمارے سینما لٹریچر تصویریں ہماری مسیقی اور اس مخلوط سوسائٹی میں بنی تھنی عورتوں کا ہر جگہ مردوں سے متصادم ہونا یہی وہ اسباب ہیں جو قام کا معمولی انسانوں کو شہوانی اعتبار سے غیر معمولی بنا دیتے ہیں ورنہ ایک سکون فضا میں عام مردوں اور عورتوں کو ایسا ہجان کبھی لاحق نہیں ہو سکتا کہ ذہن اور اخلاق کی تربیت سے اسے ضبط نہ کیا جا سکے اور یہ خیال کہ جوانی کے زمانے میں سنفی عمل نہ کرنے سے صحیح کو نقصان پہنچ ہے لہٰذا صحت برقرار رکھنے کے لئے زنہ کرنا چاہیے ایک مغالطے کے سوا کچھ نہیں ہے دراصل صحت اور اخلاق دونوں کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ معاشرت کے اس غلط نظام اور خوشحال زندگی کے ان غلط مایارات سٹینڈرز کو بدلا جائے جن کی وجہ سے نکاح مشکل اور صفح آسان ہو کر رہ گیا ہے جاہلیت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک نمائیہ خصوصیت ہے کہ جن چیزوں کے نتائج محدود ہوتے ہیں اور جلدی اور محسوس شکل میں سامنے آ جاتے ہیں ان کا تو ادراک کر لیا جاتا مگر جن کے نتائج وسی اور دور رست ہونے کی وجہ سے غیر محسوس رہتے ہیں اور دیر میں مرتب ہوا کرتے ہیں انہیں کوئی کی جڑ کاٹتا ہے اس کے نقصانات چونکہ محسوس ہونے کی بجائے معقول ہیں اس لیے وہ جاہلوں کو ہر ریائت کا مستحق نظر آتا ہے بلکہ ان کی سمجھ میں یہ آتا ہی نہیں کہ اس کے فعل میں جرم کی آخر کونسی بات ہے اگر تمدن کی بنیاد جاہلیت کی بجائے عقل اور علم فطرت پر ہو تو یہ طرز عمل کبھی اختیار نہ کیا جائے اگلی ہیڈنگ ہے انصداد فواہش کی تدابیر تمدن کے لیے جو فعل نقصان دے ہو اسے روکنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اسے بس قانون جرم قرار دیا جائے اور اس کے لیے ایک سزا مقرر اور ان کے نفس کی اس حد تک اصلاح کر دی جائے کہ وہ خود اس فعل سے نفرت کرنے لگیں اسے گناہ سمجھیں اور ان کا اپنا اخلاقی وجدان انہیں اس کے ارتکاب سے باز رکھے دوسرے یہ کہ جماعتی اخلاق اور رائے آمہ کو اس گناہ یا جرم کے خلاف اس حد تک عام کی طاقت ارتکاب جرم سے باز رکھے تیسرے یہ کہ نظام تمدن میں ایسے تمام اسباب کا انصداد کر دیا جائے جو اس جرم کی تحریک کرنے والے اور اس کی طرف ترغیب و تحریص دلانے والے ہو اور اس کے ساتھ ہی ان اسباب کو بھی حد تل امکان دور کیا جائے جو افراد کو اس فعل پر مجبور کرنے والے ہوں چوتھے یہ کہ تمدنی زندگی میں ایسی رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کر دی جائیں کہ اگر کوئی شخص اس جرم کا اتقاب کرنا بھی چاہے تو آسانی سے نہ کر سکے یہ چاروں تدبیریں ایسی ہیں جن کی صحت طور ضرورت پر عقل شہادت دیتی ہے فطرت ان کا مطالبہ کرتی ہے اور بلفعل ساری دنیا کا تعامل بھی یہی ہے کہ سوسائٹی کا قانون جن جن چیزوں کو جرم قرار دیتا ہے ان سب کو روکنے کے لیے تازیر کے علاوہ یہ چاروں تدبیریں بھی کم و بیش ضرور کہ اسے روکنے کے لیے تازیر کے ساتھ وہ سب اصلاحی اور انصدادی تدابیر استعمال کرنا ضروری ہیں جن کا ذکر اوپر کر دیا گیا ہے اس کے لیے افراد کی تربیت بھی ہونی چاہیے اور رائے عامہ کو بھی اس کی مخالفت کے لیے تیار کرنا چاہیے تمدن کے دائرے سے ان تمام چیزوں کو خارج بھی کرنا چاہیے جو افراد کے شہوانی جذبات کو مشتہل کرتی ہیں نظام معاشرت سے ان رکافتوں کو بھی دور کرنا چاہیے جو نکاح کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں اور مردوں اور عورتوں کے تعلقات پر ایسی پابندیاں بھی آیت کرنی چاہیے کہ اگر وہ دائرہ آزدواج کے باہر سنفی تعلق قائم کرنے کی طرف مائل ہوں تو ان کی راہ میں بہت سے مضبوط حجابات حائل ہو جائیں دینہ کو جرم اور گناہ تسلیم کر لینے کے بعد کوئی صاحب عقل آدمی ان تدابیر کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتا بعض لوگ ان تمام اخلاقی اور اجتماعی اصولوں کا تسلیم کرتے ہیں جن کی بنیاد پر دینہ کو گناہ قرار دیا گیا ہے مگر ان کا اسرار یہ ہے کہ اس کے خلاف تازیری اور انصدادی تدابیر اختیار کرنے کی بجائے صرف اسلاحی تدبیروں پر اتفا کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم اور تدبیت کے ذریعے سے لوگوں میں اتنا باطنی احساس ان کے ضمیر کی آواز میں اتنی طاقت اور ان کے اخلاقی وجدان میں اتنا زور پیدا کردو کہ وہ خود اس گناہ سے رک جائیں ورنہ اسلاح نفس کی بجائے تازیری اور انصدادی تدابیر اختیار کرنے تو یہ ہوں گے کہ تم آدمیوں کے ساتھ بچوں کا سلوک کرتے ہو بلکہ آدمیت کی توہین کرتے ہو ہم بھی ان کے ارشاد کو اس حد تک تسلیم کرتے ہیں کہ اصلاح آدمیت کا آلہ اور اشرف طریقہ وہی ہے جو وہ بیان فرماتے ہیں تہذیب کی غیت فیل حقیقت یہی ہے کہ افراد کے باطن میں ایسی قوت پیدا ہو جائے جس سے وہ خود بخود سوسائیٹی کے قوانین کا احترام کرنے لگیں اور خود ان کا اپنا ضمیر انہیں اخلاقی ضوابط کی خلاف ورزی سے روک دے اسی غرض کے لئے افراد کی تعلیم و تربیت پر سارا زور صرف کیا جاتا ہے مگر کیا پھل واقع تحذیب اپنی اس غیت کو پہنچ چکی ہے کیا حقیقت میں تعلیم اور اخلاقی تربیت کے ضرائع سے افراد انسانی کو اتنا محذب بنایا جا چکا ہے کہ ان کے باطن پر کامل اعتماد کیا جا سکتا ہو اور جماعتی نظام کی حفاظت کے لئے خارج میں کسی انصدادی اور تازیری تدبیر کی ضرورت باقی نہ رہی ہو زمانہ قدیم کا ذکر چھوڑیے کہ آپ کے زبان میں وہ تاریخ دور تھا یہ بیسویں صدی یہ قرن منور آپ کے سامنے موجود ہے اس زمانے میں یورپ اور امریکہ کے محذب ترین ممالک کو دیکھ لیجے جن کا ہر باشندہ تعلیم یاکتا ہے جنہیں اپنے شہریوں کی عالی تربیت پر ناز ہے کیا وہاں تعلیم اور اصلاح نفس نے جرائم اور قانون چکنے کو روک دیا ہے کیا وہاں چوریاں نہیں ہوتی ڈاکے نہیں پڑھتے قتل نہیں ہوتے جال اور فریب اور ظلم اور فساد کے واقعات پیش نہیں آتے کیا وہاں افراد کے اندر اخلاقی ذمہ داری کا اتنا احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ بچوں کا سلوک نہیں کیا جاتا اگر واقعہ یہ نہیں ہے اگر اس روشن زمانے میں بھی سوسائیٹی کے نظم اور آئین کو محض افراد کے اخلاقی وجدان پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اگر اب بھی ہر جگہ آدمیت کی یہ توہین ہو رہی ہے کہ جرائم کے صدد باب کے لئے تازیری اور انصدادی دونوں قسم کی تدبیریں استعمال کی جاتی ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ صرف سنفی تعلقات تھی کے معاملے میں آپ کو یہ تاہین ناغوار گزرے صرف اسی ایک معاملے میں کیوں ان بچوں سے بڑوں کا سلوک کیے جانے پر آپ کو اسرار اور اتنا اسرار ہے کہا جاتا ہے جن چیزوں کو تم شہوانی محرکات قرار دے کر تمدن کے دائرے سے خارج کرنا چاہتے ہو وہ تو سب آٹ اور ذوق جمال کی جان ہے انہیں نکال دینے سے تو انسانی زندگی میں لطافت کا سرچشمہ ہی سوک کر رہ جائے گا لہذا تمہیں تمدن کی حفاظت اور معاشرت کی اصلاح جو کچھ بھی کرنا ہے اس طرح کرو کہ فنون لطیفہ اور جمالیت کو ٹھیس نہ لگنے پائے ہم بھی ان حضرات کے ساتھ اس حد تک متفق ہیں کہ آٹ اور ذوق جمال فیل واقع قیمتی چیزیں ہیں جن کی حفاظت بلکہ ترقی ضرور ہونی چاہیے مگر سوسائٹی کی زندگی اور اجتماعی فلاح ان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اسے کسی آٹ اور کسی ذوق اور فلاح کی بجائے فساد کی طرف لے جانے والا ہو اسے جماعت کے دائرے میں ہرگز پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا یہ کوئی ہمارا انفرادی اور خانہ زاد نظریہ نہیں ہے بلکہ یہی اقل اور فطرت کا پقاضہ ہے تمام دنیا اسے اصولاً تسلیم کرتی ہے اور اسی پر ہر جگہ عمل بھی ہو رہا ہے جن چیزوں کو بھی دنیا میں جماعتی زندگی کے لئے مولک اور موجب فساد سمجھا جاتا ہے انہیں کہیں آرٹ اور ذوق جمال کی خاطر گوارا نہیں کیا جاتا مثلاً جو لٹرچر فتنو فساد اور قتل و غارت گری پر اُبھارتا ہو اسے کہیں بھی محض اس کی عدبی خوبیوں کی خاطر جائز نہیں رکھا جاتا جس عدب میں تعون یا حیزہ پھیلانے کی ترقیب دی جائے جو سینما یا تھیٹر امن شکنی اور بغاوت پر اقصاتا ہو اسے دنیا کی کوئی حکومت منظر عام پر آنے کی اجازت نہیں دیتی جو تصویر ظلم اور فسادات اور شرارت کے جذبات کی مظہر ہوں یا جن میں اخلاق کے تسلیم شدہ اصول توڑے گئے ہوں اور خواہ کتنی ہی کمال فن کی حامل ہو کوئی قانون اور کسی سوسائیٹی کا ضمیر انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھنے تیار نہیں ہوتا جیب کترنے کا فن اگرچہ ایک لطیف ترین فن ہے اور ہاتھ کی صفائی کا اس سے بہتر کمال شاید ہی کہیں پائے جاتا ہو مگر کوئی اس کے پھلنے پھولنے کا روادار نہیں ہوتا جالی نوٹ چیک اور دستاویزیں تیار کرنے میں حیرت انگیز ذہانت اور مہارت صرف کی جاتی ہے مگر کوئی اس آرٹ کی ترقی کو جائز نہیں رکھتا تھگی میں انسانی دماغ نے اپنے قوت ایجاد کے کیسے کمالات کا اظہار کیا ہے مگر کوئی محذب سوسائٹی ان کمالات کی قدر کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتی پس یہ اصول بجائے خود مسلم ہے ہے کہ ایک چیز کو ہم جماعتی زندگی اور فلاح کے لئے نقصان دے سمجھتے ہیں اور دوسرے ایسا نہیں سمجھتے اگر اس عمر میں ان کا نقطہ نظر بھی وہی ہو جائے جو ہمارا ہے تو انہیں بھی آرٹ اور ذوق جمال پر وہی پابندیاں آئید کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناجائز انفی تعلقات کو روکنے کے لئے عورتوں اور مردوں کے درمیان ہجابات حائل کرنا اور معاشرت میں ان کے آزادانہ اختلاط پر پابندیاں آئید کرنا دراصل ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پر حملہ ہے اس سے یہ تأثیر پائے جاتا ہے کہ گویا تمام افراد کو بد چلن فرض کر لیا گیا ہے اور یہ کہ ایسی پابندیاں لگانے والوں کو نہ ہی اپنی عورتوں پر اعتماد ہے نہ مردوں پر بات بڑی معقول ہے مگر اسی طرز استدلال کو آگے بڑھائیے ہر قفل جو کسی دروازے پر لگایا جاتا ہے گویا اس عمر کا اعلان ہے کہ اس کے مالک نے تمام دنیا کو چور فرض کیا ہے ہر پولیسمین کا وجود اس پر شاہد ہے کہ حکومت اپنی تمام ریایہ کو بدماش سمجھتی ہے پھر لین دین میں جو دستاویز لکھائی جاتی ہے وہ اس عمر کی دلیل ہے کہ ایک فریق نے دوسرے فریق اسی ایک معاملے میں آپ کے احساسات اتنے نازک ہو گئے ہیں اصل بات وہی ہے جس کی طرف ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں جن لوگوں کے ذہن میں پرانے اخلاقی تصورات کا بچا کچھا اثر ابھی باقی ہے وہ زنا اور سنفی انارکی کو برا تو سمجھتے ہیں مگر ایسا زیادہ برا نوعیت سمجھ لیں تو انہیں ہمارے ساتھ اس عمر میں اتفاق کرنا پڑے گا کہ انسان جب تک انسان ہے اور اس کے اندر جب تک حیوانیت کا انثر موجود ہے اس وقت تک کوئی ایسا تمدن جو اشخاص کی خواہشات اور ان کے لطف و لذت سے بڑھ کر جماعتی زندگی کی فلاح نظام معاشرت میں مرد اور عورت کے تعلق کی صحیح نویت متعین کی جائے ان کے حقوق ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ مقرر کیے جائیں ان کے درمیان ذمہ داریاں پوری مناسبت کے ساتھ تقسیم کی جائیں اور خاندان میں ان کے مراتب اور وظائف کا تقرر اس طور پر ہو کہ اعتدال اور توازن میں فرق نہ آنے پائے تمدن کے جملہ وسائل میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ پچیدہ ہے مگر انسان کو اس گتھی کے سلجانے میں اکثر ناکامی ہوئی ہے باق قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کو مرد پر قوام بنایا گیا ہے مگر ہمیں ایک مثال بھی حاکم بنایا ہو پھر دنیا میں عزت اور طاقت حاصل کی ہو یا کوئی کار نمائی انجام دیا ہو بیشتر اقوام عالم نے مرد کو عورت پر قوام بنایا مگر اس ترجیح نے اکثر ظلم کی شکل اختیار کر لی ہے عورت کو لونڈی بنا کر رکھا گیا اس کی تضلیل اور تحقیر کی گئی اسے کسی قسم کے معاشی اور تمدنی حقوق نہ دیئے گئے اسے خاندان میں ایک ادنا خدمتگار اور مرد کے لیے آلہ شہوت رانی بنا کر رکھا گیا اور خاندان سے باہر عورتوں کے ایک گروہ کو کسی حد تک علم اور تہذیب کے زیوروں سے آراستہ کیا بھی گیا تو صرف اس لیے کہ وہ مردوں کے سنفی مطالبات زیادہ دل آویز طریقے سے پورا کریں ان کے لیے اپنی موسیقی سے لذت گوش اور اپنے رقص اور نازو عدا سے لذت نظر اور اپنے سنفی کمالات سے لذت جسم بن جائیں یہ عورت کی توہین و تضلیل کا سب سے تنظیم کا یہ قائدہ ابھی تک پوری طرح تکمیل کو نہیں پہنچا ہے کیونکہ مرد کی فضیلت اور برطری اب بھی نمائی ہے زندگی کے کسی شعبے میں بھی عورت مرد کی ہمپلہ نہیں ہے اور اسے وہ تمام حقوق حاصل نہیں ہوئے ہیں جو کامل مساوات کی صورت میں اسے ملنے چاہیے لیکن جس حد تک بھی مساوات قائم کی گئی ہے اس نے ابھی سے نظام تمدن میں فساد برپا کر دیا ہے اس سے پہلے ہم تفصیل کے ساتھ اس کے نتائج بیان کر چکے ہیں لہٰذا اس پر مزید تفسرے کی ضرورت نہیں ہے یہ تینوں قسم کے تمدن عدل توازن اور تناسب سے خالی ہیں کیونکہ انہوں نے فطرت کی رہنمائی کو سمجھ نے اور ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق طریقہ اختیار کرنے میں کتاہی کی ہے اگر عقل سلیم سے کام لے کر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فطرت خود ان مسائل کا صحیح حل بتا رہی ہے بلکہ کہ دونوں پہلو انسان نے غلط اندیش عقل اور اپنے بہکے ہوئے تخیلات کے اثر سے اختیار کی ہیں مگر فطرت عدل اور تناسب چاہتی ہے اور خود اس کی صورت مناتی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں دونوں نوائے انسانی کے دو مساوی حصے ہیں تمدن کی تعمیر اور تہذیب کی تحسیس و تشکیل اور انسانیت کی خدمت میں دونوں برابر کے شریک ہیں دل و دماغ اقل جذبات خواہشات اور بشری ضروریات دونوں رکھتے ہیں تمدن کی صلاح اور فلا کے لیے دونوں کی تہذیب نفس دماغی تربیت اور عقلی اور فکری نشو نما یقصان ضروری ہے تاکہ تمدن کی خدمت میں ہر ایک اپنا پورا حصہ ادا کر سکے اس اعتبار سے مساوات کا دعویٰ بلکل صحیح ہے اور ہر صالح تمدن کا فرض یہی ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اپنی فطری استعداد اور صلاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کا موقع دے انہیں علم اور تربیت سے مزین کرے انہیں بھی مردوں کی طرح تمدنی اور معاشی حقوق اتا کرے اور انہیں معاشرت میں عزت کا مقام بخشے تاکہ ان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہو اور ان کے حقوق مدنیت سے محروم رکھا ہے وہ خود پستی کے گھڑے میں گر گئی ہیں کیونکہ انسانیت کے پورے نصف حصے کو گرا دینے کے معنی خود انسانیت کو گرا دینے کے ہیں زلیل معوں کی گودیوں سے عزت والے اور ناتربیت یافتہ معوں کی آغوش سے عالی تربیت والے اور پست خیال ماں کے گہوارے سے اونچے خیال والے انسان نہیں نکل سکتے لیکن مساوات کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا حلقہ عمل ایک ہی ہو دونوں ایک ہی طرح سے کام کریں دونوں پر زندگی کے تمام شعبوں کی ذمہ داریاں یقصان آئد کر دی جائیں اور نظام تمدن میں دونوں کی حیثیتیں بلکل ایک سی ہوں اس کی تعاید میں سائنس کے مشاہدات اور تجربات سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد اور قوت کے لحاظ سے مساوی ایک بھی پوٹینچل ہے مگر صرف یہ عمر کے ان دونوں میں اس قسم کی مساوات پائی جاتی ہے اس عمر کا فیصلہ کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کہ فطرت کا مقصود بھی دونوں سے ایک ہی طرح کے کام لینا ہے ایسی رائے قائم کرنا اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ دونوں پر نظام جسمانی بھی یقصہ ہیں دونوں پر فطرت نے ایک ہی جیسی خدمات کا بار بھی ڈالا ہے اور دونوں کی نفسی کیفیات بھی ایک دوسرے کے مماثل ہیں انسان نے اب تک جتنی سائنٹیفک تحقیقات کی ہیں ان سے ان تینوں تنقیحات کا جواب نفی میں ملتا ہے علم الحیات سے مختلف ہے جس وقت رحم میں بچے کے اندر سنفی تشکیل سیکس فارمیشن واقع ہوتی ہے اسی وقت سے دونوں سنفوں کی جسمانی ساخت بلکل ایک دوسرے سے مختلف صورت میں ترقی کرتی ہے عورت کا پورا جسمانی نظام اس طور پر بنایا جاتا ہے کہ وہ بچہ جنے اور اس کی پرورش کرنے کے لئے مستعید ہو ابتدائی جنیاتی تشکیل سے لے کر سن بلوخ تک اس کے جسم کی پوری نشوہ انما اسی استعداد کی تکمیل کے لئے ہوتی ہے اور یہی چیز اس کی آئندہ زندگی کا راستہ متعین کرتی ہے بالغ ہونے پر ایام مہواری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے جسم کے تمام آزا کی فیلیت متاثر ہو جاتی ہے اکابر فن حیاتیات اور عزویات کے مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام مہواری میں عورت کے اندر حسب زیل تغییرات ہوتے ہیں نمبر جسم میں حرارت کو روکنے کی قوت کم ہو جاتی ہے اس لئے حرارت زیادہ خارج ہوتی ہے اور درجہ حرارت گر جاتا ہے نمبر نبز سست ہو جاتی ہے خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے خلای آئے دم کی تعداد میں فرق واقع ہو جاتا ہے نمبر ثری انڈوکرائنز ٹانسلز اور لیمفیٹک گلینڈز میں تغیر واقع ہو جاتا ہے نمبر فور پروٹین میٹیبولیزم میں کمی آ جاتی ہے نمبر فائی فوسفیٹس اور کلورائیڈز کے اخراج میں کمی اور گیسیس میٹیبولیزم میں انہتات رونما ہوتا ہے نمبر سکس حضم میں اختلاط واقع ہوتا ہے اور غزہ کے پروٹین اجزاء اور چربی کے جزوے بدن بننے میں کمی ہو جاتی ہے نمبر سیون تنفس کی قابلیت میں کمی اور گویائی کے آزام میں خاص تغییرات واقع ہوتے ہیں نمبر ایٹ عزلات میں سستی اور احساسات میں بلاوت آ جاتی ہے نمبر نائن ذہانت اور خیالات کو مرکوز کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے یہ تغییرات ایک تندرست عورت کو بیماری کی حالت سے اس قدر قریب کر دیتے ہیں کہ در حقیقت اس وقت صحت اور مرز کے درمیان کوئی واضح خط کھیچنا مشکل ہوتا ہے سو میں سے بمشکل 23 عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ایام مہواری بغیر کسی درد اور تکلیف کے آتے ہوں ایک جو اس شعبہ علم کا بڑا محقق ہے لکھتا ہے حائزہ عورتوں میں عموماً جو قیفیات پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں درد سر تھکان آزہ شکنی آسابی کمزوری طبیعت کی پستی مسانے کی بیچینی حضم کی خرابی بعض حالات میں قبض کبھی کبھی متلی اور اچھے جس سے گلا بھاری ہو جاتا ہے بسا حقات فطور حضم کی شکایت ہوتی ہے اور اکثر سانس لینے میں دقت ہوتی ہے راکٹر کریگر نے جتنی عورتوں کا معاینہ کیا ہے ان میں سے عادی ایسی تھی جنہیں آیام ماہواری میں بد حضمی کی شکایت ہو جاتی تھی اور آخری دنوں میں قبض ہو جاتا تھا راکٹر گبھارڈ کا بیان ہے کہ ایسی عورتیں بہت کم مشاہدے میں آئی ہیں جنہیں زمانہ حیز میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو بیشتر ایسی ہی دیکھی گئیں جنہیں درد سر تھکان زیر ناف درد اور تھوک کی کمی لاحق ہوتی ہے طبیعت میں چڑھ پن پیدا ہو جاتا ہے اور رونے کو جی چاہتا ہے ان حالات کے اعتبار سے یہ کہنا بلکل صحیح ہے کہ ایام مہواری میں ایک عورت دراصل بیمار ہوتی ہے یہ ایک بیماری ہی ہے جو اسے ہر مہینہ لاحق ہوتی رہتی ہے ان جسمانی تغیرات کا اثر لا محالہ عورت کے ذہنی قواہ اور اس کے افعال آزا پر بھی پڑتا ہے نائنٹین ہنڈرڈ نائن میں ڈاکٹر وائس شیفسکی نے گہرے مشاہدے کے بعد یہ نتیجہ ظاہر کیا تا کہ اس زمانے میں عورت کے اندر مرک قضیت خیال اور دماغی محنت کی طاقت کم ہو جاتی ہے نفسیاتی مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس زمانے میں عورت کا نظام اسبی نہایت اشتیال پذیر ہو جاتا ہے احساسات میں بلادت اور ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے مرتب ان اقاسات کو قبول کرنے کی صلاحیت کم اور بسا عقاد باطل ہو جاتی ہے یہاں تک کہ پہلے سے حاصل شدہ مرتب ان اقاسات میں بھی بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے وہ افعال بھی درست نہیں رہتے جن کی وہ اپنی روز مرہ زندگی میں خوگر ہوتی ہے ایک عورت جو ٹرام کی کنڈکٹر ہے اس چھوڑ جائے گی غلط جملے بنائے گی کسی حرف پر انگلی مارنا چاہے گی اور ہاتھ کسی پر جا پڑے گا ایک بیریسٹر عورت کی قوت استدلال درست نہ رہے گی اور اپنے مقدمے کو پیش کرنے میں اس کا دماغ اور اس کی قوت بیان دونوں غلطی کریں گے ایک مجسٹریٹ عورت کی قوت فہم اور قوت فیصلہ دونوں متاثر ہو جائیں گی ایک دندان ساز عورت کو اپنا کام کرتے وقت مطلوبہ آزار مشکل سے ملیں گے ایک گانے والی عورت اپنے لہجے اور آواز کی خوبی کو کھو دے گی حتیٰ کہ ایک ماہر نتقیات یعنی لنگویسٹ محض آواز سن کر بتا دے گا کہ گانے والی اس وقت بلکہ اندر سے ایک اضطراری حرکت اس کے ارادے پر غالب آ کر اس کی قوت ارادی اور قوت فیصلہ کو معوف کر دیتی ہے اس سے مجبور آنا افعال سرزد ہونے لگتے ہیں اس حالت میں اس کی آزادی عمل باقی نہیں رہتی اور وہ کوئی ذمہ دار آنا کام کرنے کے قابل نہیں ہوتی پروفیسر لپنس کی اپنی کتاب دا ڈیویلپمنٹ آف پرسنیلٹی ان ویمن میں لکھتا ہے کہ زمانہ حیز عورت کو اس کی آزادی عمل سے محروم کر دیتا ہے وہ اس وقت اضطراری حرکات کی غلام ہوتی ہے اور اس میں بلرادہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قوت بہت کم ہو جاتی ہے یہ سب تغیرات ایک تندرست عورت میں ہوتے ہیں اور بہ آسانی ترقی کر کے مرز کی صورت افتیار کر سکتے ہیں ریکارڈ پر ایسے واقعات بکثرت موجود ہیں کہ اس حالت میں عورت دیوانی سی ہو جاتی ہے ذرا سے اشتعال پر غضب ناک سلقہ مند اور خوش خلق ہوتی ہیں ان کی حالت ایام ماہواری کے آتے ہی یک یک بدل جاتی ہے یہ زمانہ ان کے اوپر گویا ایک طوفان کی طرح آتا ہے وہ چڑڑی جھگڑالو اور کٹ کھنی ہو جاتی ہیں نوکر بچے اور شوہر سب ان سے نالا ہوتے ہیں حتی کہ وہ اجنبی لوگوں سے بھی بری طرح پیش آتی ہیں بعض دوسرے اہل فن گہرے متعلق کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عورتوں سے اکثر جرائم حالت حیز میں سرزد ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت اپنے قابوم نہیں ہوتی ایک اچھی خاصی نیک عورت اس زمانے میں چوری کر گزرے گی اور بعد میں اسے خود اپنے فیل پر شرم آئے گی وائن برگ اپنے مشاہدات کی بنا پر لکھتا ہے کہ خود کشی کرنے والے عورتوں میں پچاس فیصدی ایسی پائی گئی ہیں جنہوں نے حالت حیز میں یہ فیل کیا ہے اسی بنا پر ڈاکٹر کرافٹ ایبنگ کی رائے یہ ہے کہ بالغ عورتوں پر جب کسی جرم کی پاداش میں مقدمہ چلایا جائے تو عدالت کو اس عمر کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ جرم کہیں حالت حیز میں تو نہیں کیا گیا ایام ماواری سے بڑھ حمل کا زمانہ عورت پر سخت ہوتا ہے ڈاکٹر ریپریف ریپی ریپی ریوی لکھتا ہے کہ حمل کے زمانے میں عورت کے جسم سے فضلات کا اخراج بسا عقاد فاقہ زدگی کی حالت سے بھی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اس زمانے میں عورت کے قواہ کسی طرح بھی جسمانی اور دماغی محنت کا وہ بوجھ نہیں سنبھال سکتے جو حمل کے علاوہ دوسرے ایام میں سنبھال سکتے ہیں جو حالات اس زمانے میں عورت پر گزرتے ہیں وہ اگر مرد پر گزریں یا غیر زمانے حمل میں خود عورت پر گزریں تو قطعی بیماری کا حکم لگا دیا جائے اس زمانے میں کئی اسی وجہ اسے بیماری کی سرحد میں پہنچا سکتی ہے ڈاکٹر فشر کا بیان ہے کہ ایک تندرست عورت بھی حمل کے زمانے میں سخت نفسی اضطراب میں مبتلا رہتی ہے اس میں تلون پیدا ہو جاتا ہے خیالات پریشان رہتے ہیں ذہن پرہ گندہ ہوتا ہے شعور غور و فکر اور سمجھ بوج کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے ہیولوک ایلیس اور ایلبرٹ مول اور بعض دوسرے ماہرین کی متفقہ رائے یہ ہے کہ زمانہ حمل کا آخری ایک مہینہ تو ہرگز اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں عورت سے کوئی دماغی یا جسمانی محنت لی جائے وضع حمل کے بعد لیے آزا میں ایک حرکت شروع ہوتی ہے جو سارے نظام جسمانی کو درہم برہم کر دیتی ہے اگر کوئی خطرہ نہ بھی پیش آئے تب بھی اسے اپنی اصلی حالت پر آنے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں اس طرح استقرار حمل کے بعد سے پورے ایک سال تک عورت درحقیقت بیمار یا کم از کم نیم بیمار ہوتی ہے اور اس کی قوت کارکردگی عام حالات کی نسبت آدھی بلکہ اس سے بھی کم رہ جاتی ہے پھر رزات کا زمانہ ایسا ہوتا ہے جس میں درحقیقت وہ اپنے لئے نہیں جیتی بلکہ اس امانت کے لئے جیتی ہے جو فضرت نے اس کے سپورٹ کی ہے اس کے جسم کا جوہر اس کے بچے کے لئے دودھ بنتا ہے جو کچھ غزہ وہ کھاتی ہے اس میں صرف اس قدر حصہ اس کے جسم کو ملتا ہے جس قدر اسے زندہ رکھنے کے لئے ضروری ہے باقی سب کا سب دودھ کی پیدائش میں صرف ہوتا ہے اس کے بعد ایک مدت دراز تک بچے کی پرورش نگاہ داشت اور تربیت پر اسے تمام تر توجہ صرف کرنا پڑتی ہے موجودہ زمانے میں مسئلہ رزات کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ بچوں کو خارجی غزاؤں پر رکھا جائے لیکن یہ کوئی صحیح حل نہیں ہے اس لئے فطرت نے بچے کی پرورش کا جو سامان ماں کے سینے میں رکھ دیا ہے اس کا صحیح بدل اور کوئی نہیں ہو سکتا بچے کو اس سے محروم کرنا ظلم اور خود غرضی کے سوا کچھ نہیں تمام ماہرین فن اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کی صحیح نشوان ماں کے لئے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غزہ نہیں ہے اسی طرح تربیت کی جا سکتی تفولیت کا ابتدائی زمانہ جس محبت اور جس درد مندی اور خیر سگالی کا محتاج ہے وہ قرائے کی پالنے پوسنے والیوں کے سینے میں کہاں سے آ سکتا ہے تربیت اطفال کے یہ جدید طریقے ابھی تک آزمودہ نہیں ہیں ابھی تک وہ نسلیں پھل پالنے کے ان نئے کارخانوں میں تیار کی گئی ہیں ابھی تک ان کی سیرت ان کے اخلاق ان کے کارنامے دنیا کے سامنے نہیں آئے ہیں کہ اس تجربے کی کامیابی اور ناکامی کے مطالق کوئی رائے قائم کی جا سکے لہذا اس طریقے کے مطالق یہ دعویٰ کرنا قبل از وقت ہے کہ دنیا نے ماں کی آغوش کا صحیح بدل پالیا ہے کم اس وقت تو یہ حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ بچے کی فطری تربیت گاہ اس کی ماں کی آغوش ہی ہے اب یہ بات ایک معمولی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر عورت اور مرد دونوں کی جسمانی اور دماغی قوت اور استداد بلکل مساوی بھی ہے تب بھی فطرت نے دونوں پر مساوی بوج نہیں ڈالا ہے بقائے نو کی خدمت میں تخم ریزی کے سوا اور کوئی کام مرد کے سپرد نہیں کیا گیا اس کے بعد وہ بلکل آزاد ہے زندگی کے جس شعبے میں چاہے کام کرے بخلاف اس خدمت کا پورا بار عورت پر ڈال دیا گیا ہے اس بار کے سنبھالنے کے لئے اسے اس وقت سے مستعید کیا جاتا ہے جبکہ وہ ماں کے پیٹ میں محض ایک مزغائے گوشت ہوتی ہے اس کے لئے اس کے جسم کی ساری مشین موضوع کوئی اہم جسمانی یا دماغی محنت کرنے کے قابل نہیں رکھتے اس پر حمل اور حمل کے بعد سختیاں چھیلتے گزرتا ہے جس میں وہ درہ پی کا نیم جان ہوتی ہے اس پر رضاعت کے پورے دو سال اس طرح گزرتے ہیں کہ وہ اپنے خون سے انسانیت کی کھیتی کو وہ اپنی راحت اپنے لطف اپنی خوشی اپنے خواہشات غرض ہر چیز کو آنے والی نسل پر قربان کر دیتی ہے جب حال یہ ہے تو غور کیجئے کہ عدل کا تقاضی کیا ہے کیا عدل یہی ہے کہ عورت سے ان فطری ذمہ داریوں کی بجا آوریقہ بھی مطالبہ کیا جائے جن میں مرد اس کا شریک نہیں ہے اور پھر ان تمدنی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اس پر مرد کے برابر ڈال دیا جائے جنہیں سمبھالنے کے لئے مرد فطرت کی تمام ذمہ داریوں سے آزاد رکھا گیا ہے اس سے کہا جائے کہ تو وہ ساری مسئیبتیں بھی برداشت کر جو فطرت نے تیرے اوپر ڈالی ہیں اور پھر ہمارے ساتھ آ کر روزی کمانے کی مشقتیں بھی اٹھا سیاست عدالت سنت و حرفت تجارت و زیرات قیام آمن اور مدافعات وطن کی خدمتوں میں بھی برابر کا حصہ لے ہماری سوسائٹی میں آ کر ہمارا دل بھی 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 اور ہمارے لئے عیش و مسرط اور لطف کیے جائے اور جس پر فطرت نے کوئی بار نہیں ڈالا اس پر تمدن کی اہم اور زیادہ محنت طلب ذمہ داریوں کا بار ڈالا جائے اور اسی کے سپرد یہ خدمت بھی کی جائے کہ وہ خاندان کی پرورش اور اس کی حفاظت کرے صرف یہی نہیں کہ عورت پر بیرون خانہ کی ذمہ داریاں ڈالنا ظلم ہے بلکہ درحقیقت وہ ان مردانہ خدمات کو انجام دینے کی پوری طرح اہل بھی نہیں ہے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کاموں کے لیے وہی کارکن موضوع ہو سکتے ہیں جن کی قوت کارکردگی پائیدار ہو جو مسلسل اور ہمیشہ اپنے فرائز کو یقصہ اہلیت کے ساتھ انجام دے سکتے ہو اور جن کی دماغی اور جسمان قوت پر اعتماد کیا جا سکتا ہو لیکن جن کارکن پر ہر مہینہ ایک کافی مدت کے لیے عدم اہلیت یا کمی اہلیت کے دورے پڑھتے ہوں اور جن کی قوت کارکردگی بار بار مایار مطلوب سے گھر جایا کرتی ہو وہ کس طرح ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اس فوج یا اس بحری بیڑے کی حالت کا اندازہ کیجئے جو عورتوں پر مشتمل ہو اور جس میں این موقع کارزار پر کئی فیصدی ایام مہواری کی وجہ سے نیم بیکار ہو رہی ہو ایک اچھی خاصی تعداد زجگی کی حالت میں بستروں پر پڑی ہو اور ایک بڑی جماعت حاملہ ہونے کی وجہ سے ناقابل کار ہو رہی ہو فوج کی مثال کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ زیادہ سخت قسم کے فرائض سے تعلق رکھتی ہے مگر لینا چونکہ علم الحیات کی روح سے عورت کو بچے کی پیدائش اور پرورش کے لیے بنایا گیا ہے اس لئے نفسیات کے دارے میں بھی اس کے اندر وہی صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں جو اس کے فطری وظیفے کے لیے موضوع ہیں یعنی محبت ہمدردی رحم و شفقت رقت قلب زکاوت حص اور لطافت جذبات اور چونکہ سنفی زندگی میں مرد کو فیل کا اور عورت کو انفعال کا مقام دیا گیا ہے اس لئے عورت کے اندر تمام وہی صفات پیدا کی گئی ہیں جو اسے زندگی کے صرف منفعیلانہ پہلو میں کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں اس کے بے باقی اور جسارت کی بجائے منع فرار اور رکاوٹ ہے کیا ان خصوصیات کو لے کر وہ کبھی ان کاموں کے لئے موضوع ہو سکتی ہے اور ان دوائر حیات میں کامیاب ہو سکتی ہے جو شدت تحکم مذاہمت اور سرد مزاجی چاہتے ہیں جن میں نرم جذبات کی بجائے مضبوط ارادے اور بے لاغ رائے کی ضرورت ہے تمدن کے ان چھوبوں میں عورت کو گھسیٹ لانا خود اسے بھی ضائع کرنا ہے اور ان چھوبوں کو بھی اس میں عورت کے لئے ارتقاء نہیں بلکہ انہتات ہے ارتقاء اسے نہیں کہتے کہ کسی کی قدرتی صلاحیت کو دبایا اور مٹایا مواقع پیدا کیے جائے اس میں عورت کے لئے کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے زندگی کے ایک پہلو میں عورتیں کمزور ہیں اور مرد بڑھے ہوئے ہیں دوسرے پہلو میں مرد کمزور ہیں اور عورتیں بڑی ہوئی ہیں تم غریب عورتوں کو اس پہلو میں مرد کے مقبلے پر لاتے ہو جس میں وہ کمزور ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ عورتیں ہمیشہ مردوں سے کمتر رہیں گی تم خواہ کتنی ہی تدبیریں کر لو ممکن نہیں ہے کہ عورتوں کی سنف سے ارستو ابن سینہ کونٹے ہیگل خیام شیکسپیر سکندر نپولین سلاہ الدین نظام الملک توسی اور سمارک کی ٹکر کا ایک فرد بھی پیدا ہو سکے البتہ تمام دنیا کے مار چاہے کتنا ہی سر مار لیں وہ اپنی پوری سنف میں سے ایک معمولی درجہ کی ماں بھی پیدا نہیں کر سکتے اس میں خود تمدن کا بھی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے انسانی زندگی اور تہذیب کو جتنی ضرورت مضبوطی شدت اور سلابت کی ہے اتنی ضرورت رقت نرمی اور لچک کی بھی ہے جتنی ضرورت اچھے سپاہ سلاروں اچھے مدبروں اور اچھے منتظمین کی ہے اتنی ضرورت اچھی ماں اچھی بیویوں اور اچھی خانہ داروں کی بھی ہے دونوں انصروں میں جسے بھی ساکت کیا جائے گا تمدن بہرحال نقصان اٹھائے گا یہ وہ تقسیم عمل ہے جو خود فطرت نے انسان کی دونوں سنفوں کے درمیان کر دی ہے حیاتیات عزویات نفسیات اور عمرانیات کے تمام علوم اس تقسیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بچہ پیدا کرنے اور پالنے کی خدمت کا عورت کے سپورت ہونا ایک ایسی فیصلہ کن حقیقت ہے جو خود بخود انسانی تمدن میں اس کے لیے دائرہ عمل مخصوص کر دیتی ہے اور کسی مصنوعی تدبیر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ فطرت کے اس فیصلے کو بدل سکے صرف گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالے اور بیرون خانہ کی ذمہ داریاں اور خاندان کی قوامیت مرد کے سپورت کرے جو تمدن اس تقسیم کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ عرضی طور پر مادی حیثیت سے ترقی اور شان و شوقت کے کچھ مظاہر پیش کر سکتا ہے لیکن بلاخر ایسے تمدن کی بربادی یقینی ہے کیونکہ جب عورت پر مرد کے برابر معاشی اور تمدنی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جائے گا تو وہ اپنے اوپر سے فطری ذمہ داریوں کا بوجھ اتار پھینکے گی اور اس کا نتیجہ نہ صرف تمدن بلکہ خود اندھانیت کی بربادی ہوگا عورت اپنی افتاد تباہ اور اپنی فطری ساخت کے خلاف اگر کوشش کرے تو کسی نہ کسی حد تک مرد کے سب کاموں کا بوجھ سنبھال لے جائے گی لیکن مرد کسی طرح بھی اپنے آپ کو بچے جننے اور پالنے کے قابل نہیں اس کی حمایت و حفاظت کرنا اور تمدن کی محنت طلب خدمات انجام دینا مرد کا کام ہو اور اس کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ ان اغراض کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بن تکے نمبر دو بچوں کی پرورش خانہ داری کے فرائز اور گھر کی زندگی کو سکون اور راحت کی جنت بنانا عورت کا کام ہو اور اسے بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت دے کر انہی اغراض کے لئے تیار کیا جائے نمبر تھری خاندان کے نظم کو برقرار رکھنے اور اسے اینارکی سے توافل ملوکی سے بچانے کے لئے ایک فرد کو قانونی حدود کے اندر ضروری حاکمانہ اختیارات حاصل ہوں تاکہ خاندان ایک بن سری فوج بن کر نہ رہ جائے ایسا فرد صرف مرد ہی ہو سکتا ہے کیونکہ جس رکنے خاندان کی دماغی اور قلبی حالت بار بار ایام مہواری اور حمل کے زمانے میں بگڑتی ہو وہ بہرحال ان اختیارات کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا نمبر فور تمدن کے نظام میں اس تقسیم اور ترطیب اور تنظیم کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری تحفظات رکھے جائیں تاکہ بے اقل افراد اپنی حماقت سے مردوں اور عورتوں کے حلقہ حائے عمل مخلوط کر کے